ڈلی دل بھرو کی ہے 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 اسے ان چیزوں کا نام سنوے میں شرماتی تھی اس آدمی نے سر سے لکھی سے پنچھا لکھی نے شکتیاں پر ہفتے ہوئے تھا اس لڑکے نے کہا اس کی آواز سنکار نہ جانے آسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا لکھی نے کہا اس نے دیکھا کہ بہار بہت تیز بارش ہو رہی تھی ان کی دکان کے سامنے پانی کھڑ گیا تھا اور تیز ہواوں کی وجہ پہ جب انہیں مڈیکل سٹور کا بول بھی گر گیا تھا لکھی کو لگ رہا تھا کہ وہ اس نے تیز بارش میں پر اگدم سے تو نہیں نکل پائے گا تو اس نے اس لڑکے کو سمجھا سنوے گا سر میں آرڈر کو لیا ہوں گا پر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا بارش تھوڑی کھڑ جائے اب اس سے دہلی کی وہ کچھ آگے بول پا تھا فون پر لڑکا ہے بول پڑا اس لڑکے میرا اور اس سے پہلے کہ لکھی آگے کچھ کہا پا تھا اس نے فون کٹ دیا ادھر پہ لکھی کے دکان کا اونر اسے گھوڑ کر دیکھا جا رہا تھا لکھی کے ہاتھ میں پین اور پیپر دیکھ سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آڈر آیا تھا آج ویسے بھی اتنی برسات ہونے کی وجہ سے اس صبح سے اتنا دکھا گرہا کی دکان پر آئے تھے ایسے میں اس کی دکان کا مالک ایک پی آرڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ لکھی کو دیکھ رہا تھا اور لکھی بارش کی اور دیکھ رہا تھا بارش کا بہانہ نہیں چلے گا کیا نہ بڑے گا چمل لانے گا میں بہانہ نہیں کر رہا تو چھوڑی بارش تھیمی ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا ابھی آپ خود ہی دیکھیں کتنی دیز بارش ہے وہ بادہ نہیں کوئی محطر محطر کا کوئی بیٹا کو زیادہ ہی جلدی میں تھا میں سائگیوں سے تو پہنچ نہیں کہوں گا اتنی جلدی لکھی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا کیا کہا محطر محطر جی کا بیٹا تو میری دکان گن پر آئے گا ابھی کیا بھی نکل ان کا آرڈر لے کے وہ ہمارے بہت پرانے کا سمارا چمن نے کہا پر لکھی نے کہا ہی تھا کہ چمن بولا بار بار کچھ نہیں تو میری موٹر سائیکل لے جا اس نے گستے میں کہا ارے سہتی دو سوکی آرڈر میں مشکل سے چالی سپے بچیں گے جس کے تین گنے گا تو پٹولی رکھ جائے گا اور اگر گاری راستے میں بند ہو گئی تو الگ دکھائے گا لچھی نے سمجھواتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا کہ اس کا مالک ان سب باتوں پر اٹھان نہیں دینے والا چمن بولا کوئی بات نہیں جو جائے جو ہو جائے گراہب ناراض ہی ہونا چاہیے اور ایسے بھی وہ مہترہ جی کا بیٹھا ہے چلن دازم اور سائیکل کی چاہیلی لکھی کی اوچھا دیکھ گئے جا لکھی نے چاہیلی اسے دیکھ کر اس کے اندر مکس پیلی آ گئی ایک تو وہ بہت خوش ہوا کہ بڑے دنوں بعد بائی چلانے کو ملے گی اور وہیں دوسری طرف نکھشی اس لیے ہوا کہ بائی چلانے کو ملے گی تو ایسی پیس بارش میں اگر حرام ہو گئی تو اس کی چپک بھی اس کے سر پر ہی پڑے گی وہ مو لٹکا کر رین کوٹ اور ہرمٹ بھیانتے بیوانت سے نکل گیا باہر آ کر بائی کو دیکھا تو لکھی نے مندے توچا چلو ٹھیچ ہے جو ہوتا دیکھا جائے گا کم سکم بائی پر جلانے کو مجھ رہی ہے دلاصل لکھی اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی اپنی ایک موٹر سائیکل میں لے پایا تھا لکھی کی تانکھائی لکھی نتی بھرچی کی صرف اس کے سمرے کا کرایا اس کی سائیکل میں ڈالنے والی ہوا کا خرچ برچلی پانی کا دل اور ڈیمبل کے ساتھ مہینے میں دو بار بہار کھانے کا خرچہ ہی نکل پاتا تھا اسے ڈیمبل کی ایک ہی بات اس پر یاد آ دی تھی لکھی اگر اگر یہ دو مہینے نہ تنہیں بائیٹ نہیں خریدی نا تو نہ تیرے سے بریک اپ کر دوں گی دیکھنا اصل میں ڈیمبل کو لکھی کے ساتھ بائیٹ پر کھونے کی بڑی تمنہ دی لکھی کی اس اجار زندگی میں ایک بہی تو تھی اس کے لئے زندہ رہنے کو اس کا جیل چاہتا تھا جب ہی وہ اس سے بائیٹ کی بات کرتی تو لکھی ڈیمبل کی اس بات کو ہت کر دیتا تھا وہ اپنے منہ میں اس بات کو اچھے سے جانتا تھا کہ ڈیمبل اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اس سے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا تھی وہ دونوں ایک ڈیمبل میں اس سے گھنے میڑے تھے جس کے بادل پر ساتھ میں دل جاتی تھے لکھی کو ڈیمبل بہت پسند تھی اور وہ اس کے لئے دنیا جہاں کی خوشیہ فیس کا یادینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ ڈیمبل کو پلین میں بیٹھا ہے لیکن اس کے یہ سب خواب اس کم تن خواب کی موقع کی وجہ سے کبھی پورے بھی ہی سنیوانے تھے اور آج اس کے پاس ایک موقع تھا وہ ڈیمبل کو اپنے ساتھ اس بارش میں راج پتھ کھوانا چاہتا تھا وہ اسے دل نہیں دکھانا چاہتا تھا چمنگال کو دینے کیلئے اس نے پہلے سے ہی بہانہ سوش کرتا تھا بس جلدی سے ہوئے دل بھی دے کر سیدھے دن پر کے پاس ہی جانے والا تھا اس نے کوٹر بلومنگ نائٹ کے بہار موٹر بائٹ پارک کی اور سیدھے اوٹی کے اندر سلا گیا لیکن ایرے سب شن پر پہنچ کر نمستے کرتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس نے کیا تھا اور وہ منتھ ہی منوس کا جوئے بولا ساتھ سوکر ہے لفت سے چلے جاؤ اور ان کو جن ہی اتار دیکھا جیسا اس آدمی نے کہا لکھی نے ٹھیک ہوتا ہی کیا اور لفت میں جنگی کے پیشی دیر پار جو اتیس کے مالے پر پہنچ گیا تھا بلومنگ نمبر تین فتین کے باہر پہنچا اور اس نے دور میں بجائی جلتی دراغہ کھلا لکھی نے دھیلی آگے بٹھاتے ہیں لکھی نے کہا نہ اس میں آئے چاہوں میڈیکل سٹورٹ سے لکھی آپ کا اس سے بہلے کی لکھی آگے کچھ کہہ باتا اس کی آنکھیں سٹی کی سٹی لہ گئی تھی اس نے پھر سامنے جو دیکھا اس کے بعد اسے ایسا لگا تھی بند چھت کے نیچے پھر اس کے اوپر آسمان سے آ کر ایک زوردار بجلی کہتے ہیں اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں لڑکی بلکی کی بلکی کی بلکی کی بلکی کی اس نے ایک اورپل کلر کا مائک کاؤں پہنے رکھا تھا اس کے کالے گھنے وال جیلے تھے اور اس نے ہی اپنے کندے پر کالا رکھا تھا اس کی خجور صحیح یہ چیز آف پتا چل رہی اس کی وہ افیر کی مہا پر آئی تھی لڑکی کو اپنی آنکھوں پر لڑکی نہیں بنایا تھا اس نے دو بار اپنی بلکے شکا کر دی تھا لیکن دونوں پار ہی اسے اپنے سامنے میں لڑکی بلکی بکر آئی تم یہاں کیا میں آپ اسے کرتے ہوئے آئے ہو لڑکی لڑکی نے لڑکی نے اُلٹا ہوتی کے اوپر پلیٹوار کرتے ہوئے گا لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل کی دھرکم بھی تیز ہو گئی تھی اس نے امید نہیں تھی کہ لڑکی یہاں چاہتا اس نے نہ دوسرہ سے اسے تونک کیا تھا اور نہ ہی اس کے مائٹر سے کوئی جواب دیا تھا وہ اپنے من میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ ابلیے دن خود ہی اسے مل کر بھول دیتی جس کی تبھی اثرات تھی ڈیمبل میں کیا ہو گیا اس سے بات کر رہے ہو اچانک سے ایک گبرو جوان کھلڑ کر دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے بنیان بھیا لڑکی تھی لڑکی اسے بہشان گیا تھا سارے راہل کے بچے میری جمعر کیا سوئی میری ڈیمبل کو ہاتھ لگانے کی لڑکی نے جیسے ہی راہل کو دیکھا اس کے دن بدل میں مانو خاص بھی لگتی تھی وہ اسے اکمس اتنا برا مارنا چاہتا تھا اتنا برا پیدنا چاہتا تھا جس کی کوئی حد کی مانوی تھی لیکن جس کالیج میں بچتا تھا راہل اور ڈیمبل بھی اوٹی میں پڑھتے تھے اور وہ کالیج راہل کے فادر جائی تھا ڈیمبل نے راہل کے پتا کہ ایک کمپنی میں جوگ پڑھ لی تھی اور راہل اس پر بہت لائن مارنا چاہتا تھا لڑکی نے ایک دو بار ڈیمبل کو اس سے دور رہنے کیلئے بھی کہا لیکن ڈیمبل نے ان سے یہ کہہ کر ڈاب دیا تھا کہ وہ سچھ اچھے دوست تھے آج کی اس سے پہلے کی وہ آگے بڑھتا ڈیمبل ان دوں میں کی بھی جا گئی چک جاؤ ڈیمبل نے گستے میں کہا اور لڑکی کے سینے پر حاصل سر سے روک دیا لڑکی لمبی سانسے لے رہا تھا اور کچھ ہی سانسوں کے بعد اس کا غصہ شام ہو گیا اب ڈیمبل کے پاس بھی چھپانے کیلئے کچھ نہیں تھا اس لئے اس نے لڑکی سے کہا لڑکی آج سے تمہارا میرا پیکا بڑکا لڑکی کے پیروں کے نیچے پھر زمین کی سبیل نہیں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں لڑکی کو اس کی باتوں پر وشراس نہیں ہو رہا تھا اس نے ڈیمبل کیور دیکھا اور بولا ڈیمبل ہم پیچھے ایک سانس سے دوسرے کے ساتھ ہے اور تم ہو کی مجھ سے بڑک اپس کرنا چاہتی ہو ارے میں تو تمہارے لئے نئی بائٹ لینے والا تھا چل بہنے دے آج ہی یاد آئیے تجھے بائٹ کی اگر تیرے پاس تجھے باہر دھمانے کیلئے کھلانے بلانے کیلئے پیسے تو ہوں نہیں تو کہاں سے لے گا بائٹ اور اگر لے بھی لے گا اس میں پیٹرول کہاں سے جلوائے تھا تلی آٹھ ہزار روپے مہینے کی نوکلی اس میں ہو گئے یہ سر لوگ ہستے ہیں میرے اوپر جب میں سرولٹی میں تیرے ساتھ گھونتی میں ایسی لائٹ نہیں جینا چاہتی لکھی میں سیڑی کرا غریب نہیں رہنا چاہتی انہیں مجھے پسائے تھا کلو بنایا تھا تونے مجھے اس لئے میں نے راہل سے نائچ اپ کر لیے آج سے یہی میرا وائٹ ہوت ہے دمتل نے اس سے مکا اچھا ہوگے بھی یہ ہے تمہارا وہ بکھار سا ایک سپوائٹ ہے راہل نے تنچھا اور دمتل کے وگل میں آکر کھڑا ہو گیا پھر اس نے لکھی کے ہاتھ سے چھانے اٹھائی اور اس میں سے ہارٹ لے کا پاکٹ نکال کر اسے چھانے کیلئے اسے ہوا میں لہرہ نے لکھا صبح اپرے یہ سر بڑک اس میں بلدان سنیہ میں اور کون ہو گیا راہل نے اس کی دانٹھیش دے گئے گا لکھی کی پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے غصے سے دمتل کیوں دیکھا اور اپنی ہاتھوں کی مکٹھی پھینچ دی پھر وہ وہاں سے نکل گیا اگر پیسے دلے جا سب کچھ فریم میں دیتا چھائے گا کیا راہل نے زور سے تھاہا کے لگاتے ہوئے تھا لیکن لکھی بنا اس کی بات سنتے ہی نکل گیا اس کے دماغ میں دمتل کے دھائی شبز کون چھے تھے اس نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ دمتل اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتی تھی جس انسان کے لئے وہ اتنا پس کرنا جاہ رہا تھا اس سے اس کی کوئی قدر ہی سی تھی لکھی اتنا ہتاش ہو گیا تھا کی بری طرح سے دونیا تھا اس بار وہ لکھ سنشی بلکی سیدھیوں پر نیشے اٹھائے اور ایک ہی ایک سیدھی اترنے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے چھتے جائے تھے جب اس کی آواز کن کر کسی یوگ اپنی کمرے سے باہر آئے تھا تو لکھی نے ترند اپنے آنکھ کو پوچھے اور سیدھی سے باہر سے بھاکتے ہیں اس کے ذنگی میں بھیڑی باتیں اٹھتا تھا اور درسل کی کمی کی وجہ سے نہ سے کس کا بیار بلکس کی پوری زندگی برناس ہو گئی لکھی جاتے ہی بہر آیت اس نے ریکھا کی باہر اندھیرہ ہو گیا تھا آسوان میں تیز بھلی کر چھوڑ اور روڑک شروع تھے اکایک پھر سے کنا چھم بڑا ہو گئی یہ دیش لکھی کے پھن ہوئے آسوئی بار پھر سے چھلک گئی اس کا دل بوری طرح سے دوچ چکا تھا لیکن اس سے ایک بار کی خوشی بھی ہو رہی تھی آخر آج اسے جنٹوں گاپ کی چہرہ نظر آ گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ گھر و سانی کی سوچ رہا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس کے پہلے ہی اس کا گھر پر بات ہونے پڑا جانی تھا لکھی کو دکھ تو بہت ہو رہا تھا اور اس سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اس سے آگے چل کر یہی دکھ سے خوشی گئنے والا تھا لیکن ایک چیز تھی جو لکھی کو پریشان کر رہی تھی وہ اس کی اس کی مانی حالت اس کی جیب اتنی دنگ تھی کہ اسے فتی ہوئی چیز کی پینک بہن کر گھومنا پڑا تھا کبھی کبھی تو لکھی صرف لوٹی کھا کر دنگا کے لگا تھا وہ کب سے پوشش کر رہا تھا کہ کوئی اچھا کام پکڑ سکے لیکن اسے کوئی کام دینے گوڑا دی نہیں تھا اس نے ٹوٹے ہوئے دل کو دلاتا دیتے رویمن نے سوچا کہ ڈمپل پر خرچ ہونے والے پیر سے بچ جانے سے شاید اس کے حالت سدھر جائیں گے اگر اتنا ہی ان لکی بنانا تھا تو پھر نام لکی جو رکھا بھگوان وہ جتنی تھوڑ کے صلحہ سکتا تھا اتنی دور میں چھتا تھا اس کی آواز پہ آس پاک کھلے جو دن پر سدھر جائیں گے لکی اوپر ہی دیکھنا ہی تھا اس کے حالت پارش پانی کے ساتھ میں دیکھے گئے جیسے ہی وہ پوٹ کے رونے کو تھا سبھی اس کے قوم پر ایک نیتے ہوئے جیسے لکی نے اطاف ہونے اور تو اس میسے سے بڑھنا شروع کیا اس کی تو آنکھیں ہی جمع نہیں اچانک اس کے آنکھوں ہسی میں بدل گئے اور وہ دور دور سے وہیں سڑک پر ناچنے لگا اس میسے میں لکھا تھا پریوار کی ریسرچ اور پریوار کی نینہ کے حساب سے اگرواد پریوار کا وارش لکشان لال اگرواد اس لکی نے گریبی اپیاد کی پریشہ کو پاس کر لیا ہے اور آج پہ ہی وہ اس زمین اور اس جائدات کا مالک ہو جائے گا جو پریوار نے اس کی نام کا رکھتی تھی یہ کیسا نسے تھا آخر کون سالتی کیا سیسے اور وہ کیسے رات و رات کی انگتی پر لکی ہو گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سن کر دیئے انس جاملی نیتوں اس میسیس کو پڑھنے کے بعد پر برسات نے جس کا چہرہ سورج کی طرح کھل اٹھا تھا لیکن اس میسیس کو پڑھ کر حتم کیا ہی تھا کہ اس کے پون پر بارش کی پوندے جمعہ ہمینہ کی تھی لیکن یہ تھوڑی دیر کی خوشی ملونے کے بعد یاد کیا کہ وہ سچ میں قریب نہیں تھا اثر میں اس کے پریوار نے اسے ایک پریقشہ میں ڈال رکھا تھا اس کا نام تھا غریبی ابھیاس پریقشہ اس پریقشہ کے تحت لکی کو اگروار خاندان میں اس کے نام کی زمین اور جائدات پر تب ہی حق ملنے والا تھا جب وہ اس پریقشہ کو پاس ملے تھا اچانک سے اسے یاد آیا کہ وہ غریب نہیں تھا بلکہ غریب ہونے کی پریقشہ دینا تھا حالانکہ پریقشہ دیتے دیتے اسے آٹھ درس ہو چکے تھے اس لئے اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کبھی پریقشہ کو پاس ہی نہیں کرتا گا اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غریب ہی رہش رہے گا اچھا ہوا چلی گئے اب یہ نہ کریں لکھی نے ہوتیل کی ٹی سی ونزل کی اور دیکھا اور پانی کی اندر ہی اپنا پین پھٹے دیا وہ ڈمپل کو کوس رہا تھا اس نے اپنی موٹسائچل اٹھائی اور پھر سے چمل میڈیکل سٹور جانے کے لئے مجھ میں لگا اگلے دن جب لکھی کیام کھلی تو وہ سیدھا اٹھا اور تیار ہو کر شہر کے سب سے بڑے بینک نیو سٹی بینک پہنچ گیا نیو سٹی بینک نہ صرف شہر کا سب سے بڑا بینک تھا بلکہ وہ سب سے امیر بینک بھی تھا وہاں پر شہر کے سب سے امیر لوگوں کے ہی پیسے جمع کیے جاتے تھے لیکن وہاں پیسے تو نکلوانے کیلئے جا رہا تھا نیو سٹی بینک ساؤٹھ گرلنگ میں بسا ہوا تھا اور اس کے دروازے کے بہار مہنگی سے مہنگی گاڑی کھلی تھی ہائی اب اس میں سے کونجیمی گاڑی دیکھا لگی نے مرحیمند سوچا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کل پت تو وہ ایک موڈر سائکل دکھتے ہی کھڑی پا رہا تھا اور آج وہ ایک کار اور وہ بھی اتنی مہنگی کار خریدنے کی سوچ رہا تھا پھر اس نے اپنی نظر گالی پر سہٹائی اور بینک کے اندر جانے لگا اس نے دیکھا کہ بہار بہت بھیڑ تھی اور مہنگے سے مہنگی کپے پہنے لوگ بینک کے اندر جا رہے تھے کہا جواؤں کی بدبو اور کہا یہ خشبو اس نے ایک بہت ہی گہری ساس کی اندر زیادہ سے زیادہ خشبو کو سمیٹنی کی کوشش کرتے ہوئے اپنے من میں سوچا لیکن اگلی ہی پل اس کے من میں سنکوچ پیدا ہو گیا تھا رات و رات لکی کی قسمت تو بدل گئی تھی لیکن اس کے کپڑے نہیں بدل پائے تھے اتنے بڑے بینک میں وہ وہی کپڑے پہن کر آ گیا تھا جو وہ افسر اپنے کام پر پہن کر جاتا تھا پیسے لیتے ہی نا سب سے پہلے نئے کپڑے ٹھویٹ میں لیکن نے اپنے آپ سے کہا اور صرف بینک کے اندر باکھر ہونے لگا جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا اسے آواز آئی آمچ لیکن تھوڑا سار ہر بڑی میں دکھائی دے رہا تھا اور اس جلدبازی کے چکر میں وہ ایک لمبے پال والی لیلکی سے جا ٹھکر آئے تھا جو کی اس کے بغن میں ہی چل رہی تھی معاف کرنا ماک کو دیکھ نہیں پائیں ساری لکی نے ترند اس پر ہاتھ شوڑ کر معافی مانتے سے کہا اس لڑکی نے اتنے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے کہ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر خرانے کی لڑکی تھی اس لیے ساری بولتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی لکی کے ساتھ اس کے سامنے جڑ گئے تھے لیکن جب اس لڑکی نے لکی کے کپڑے اور اس کے خلیے کو دیکھا تو اس نے اپنے ناکھ بہت سی کوڑ لی وہ لگ بگ ہر روز اس بینک میں آیا اور جایا کرتی تھی لیکن اس نے آج تک اس بینک کے اندر لکی جیسے فٹی کر آدمی کو گھستے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس کے بالوں میں سے آگلے کی تیل کی گھنڈ آ رہی تھی اس نے گھستے بھری نظروں سے لکی کی اور دیکھا اور گلی کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ میں کیا ٹرانسپارنٹ ہوں؟ تمہیں اتنی بڑی لڑکی دکھائی نہیں دیتی؟ اس سے پہلے کی بات آگے بڑھتی اس لڑکی نے دیکھا کہ اس بینک کی مانیجر یاسمین پڑے ان دونوں کی اور بڑھی جنگی آ رہی ہے اس نے بھی لکی کو دیکھ کر ویسے ہی شکل بنائی تھی جیسی شکل اس لمبی لڑکی نے بنائی تھی ایم سورس آئی مس آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ یاسمین نے اس لڑکی سے پوچھا اور پھر گھنے پھری نظروں سے لکی کی اور دیکھنے لگی لکی تمتماتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا جا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اس نے اتنی زور سے بھی دروازہ نہیں پھولا کہ اسے چوٹ رکھ جائے لیکن اثر میں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے نہیں بلکہ اس کے کپڑے کو دیکھ رہی تھے یاسمین نے لکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور نہ جانے اس کی منج میں کیوں شک پیدا ہو گیا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کس کام سے آئے ہیں؟ یاسمین نے بڑی مشکل سے اپنے جہرے پر ایک مسکان لاتے ہوئے گا وہ اس کا خلیہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں کا کسٹمر تو نہیں تھا لکی نے اپنے آپ کو سمبھالا اور کہا آہ وہ میں اپنا پیسہ نکلوانے کے لئے آئے تھا پیسے نکلوانے کے لئے آئے ہو یاسمین نے لکی کی بات کو ہی دوہرہ تک دیکھا ویسے تو وہ لکی کی بات پر دور سے ہتنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کابو میں کر لیا تھا لکی کی بات کن کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پاغل تھا جو یہاں زبردستی گزہ سمارا رہا تھا آہ تو کیا آپ کے بات کارڈ ہے؟ یاسمین نے اسے آگے پوچھا نیو سیڈی بین کا کارڈ حاصل کرنا ایک بہت ہی مشکل بھرا کام تھا اگر کسی کو ہی اس بین کا کارڈ لینا تھا تو سب سے پہلے اس آدمی کو اپنے خاتے میں کم سے کم پانچ لاکھ روپے جمع کروا کر رکھنے پڑتے تھے تب جا کر اسے کہیں کارڈ ملتا تھا لیکن لکی تو پہلی بار ہی یہاں رہا تھا اس لئے اس کے پاس کارڈ ہونے کی کوئی سمبھاب نہ ہی نہیں تھی لکی جب یاسمین کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تو یاسمین نے پھر اسے پوچھا میں پوچھ رہی ہوں کیا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ لکی پاگلتی تھا جو کہیں سے بھاک کر سیدھا ان کے بینک میں آ گیا تھا کارڈ نہیں کارڈ نہیں میرے پاس لکی نے اس کے سوال کا جواب دیا اور وہ پھر ادھر اتھر دیکھنے لگا جیسے ہی اس لنگے والو والی لڑکی نے لکی کا جواب سنا تو وہ خلقی لا تلحق پڑی یاسمین کو تو صرف لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہے لیکن وہ لڑکی تو اپنے مند میں مان چکی تھی کہ یہ لگتا کوئی پاگل ہی ہے جو کہیں جھوپر پٹی سے ہاں آ گیا ہے اس سے پہلے کہ آگے کوئی کچھ یہ پاتا اس لنگے والو والی لڑکی کے پتا وہاں آ گئے اور بولے چلو بیٹی ان کے ہاتھوں میں کچھ راگزات تھے لڑکی نے دیکھا کہ انہوں نے مہنگا سا سوٹ پر ہم لگا تھا اس لڑکی نے یاسمین کے دونوں ہاتھوں کو پکرا اور بولی یاسمین دیکھو اگر اس طرح کے سڑک ساپ لوگ تمہارے بینک میں آسے ہی گھستے چلے آئے نا اس لڑکی نے کہا اور اپنے پتا کے ساتھ بینک کے باہر چلی گئی اپنا دھیام رکھنا پہل میڈم مانیجر نے اس کی گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آتے ہوئے کہا آج تو وہ بال بال بچ دی تھی کوئل اور اس کے پتا اس بینک کے سب سے پرانے اور سب سے وفادہ ہکست ملس تھے اگر آج یاسمین انہیں ناراض کر دیتی اور وہ اس کے بینک سے اپنا خاطہ بند کروا دیتے تو شاید یاسمین کی نوکری تک جا سکتی تھی اور یہاں سب ہو رہا تھا اس پاگل لکی کی وجہ سے اسے جل سے جل یہاں سے بھگانا پڑے گا یاسمین نے اپنے آپ سے کہا اور صرف بینک کے اندار میں لکی یاسمین اسے اپنے بینک سے باہر نکالنے کے طریقے کے بارے میں سوچ رہی تھی مگر جیسے ہی وہ بینک میں راکھر ہوئی اس نے دیکھا کہ لکی بہاں تھا ہی نہیں ہرے اب یہ کہاں چلا گیا اس نے اپنے آپ سے پوچھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لکی لیکن لکی بھاں بھی نہیں تھا یاسمین کو اچھے سے پتا تھا کہ وہ اس کے سامنے تو باہر نہیں نکلا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ بینک کے اندر ہی تھا لیکن یاسمین اسے ڈھون نہیں پا رہی تھی کچھ دیر تک بینک کے سارے کونوں کو دیکھنے کے بعد یاسمین کو لگا کہ شاید لکی ہاں بہت ہی ایسہیش محسوس کر رہا ہوگا اور جب وہ کوئل کو دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی تب اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی نکل گیا ہوگا چلو جہاں تکی یاسمین نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے کیبل میں آگر بیٹھ گئی جیسے ہی اس نے آج کے دن کی پہلی فائل اٹھائی تھی اسے کسی ایک کی چھلک دکھی یہ کوئی اور نہیں بلکھی لکی ہی تھا ارے یہ کہاں چھپا ہوا تھا یاسمین نے اپنے آپ سے کہا اور ترنت فائل کو ٹیبل پر لکھ کر وہ آفیس کے باہر آگئی اس نے دیکھا کہ لکی بینک کے وی آئی پی لانچ کے باہر تھا اور اس کے خمدے کی آر کی وجہ سے وہ یاسمین کی نظر سے باہر ہو گیا تھا اب یاسمین کو تو وہ مل گیا تھا لیکن اس کی لیے اس سے بھی بڑی ایک اور حصیبت کھڑی ہو گی لیکن جس کمرے کے باہر ابھی کھڑا تھا اس کمرے کے اندر شہر کے سبھی رئیس لوگوں کا اتنا بیٹھنا تھا بینک کے سلسلے میں یا پھر کسی دوسرے کام کے سلسلے میں وہ سب ہی لوگ یہیں آ کر بات کیا کرتے تھے اس کمرے کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان سب کے کروڑوں روپیس بینک کے خاتم میں جمع تھے اب اگر ایسے میں لکی وہاں پھرش جاتا تو سب لوگ مل کر یاسمین کی گردن پر چل جاتے رکو جہاں ہو وہی کھڑے رہو یاسمین دور سے اور ساتھی گستہ سے چلا ہی باگی کے لوگ جو ہاں کھڑے تھے وہ یاسمین کی یہ چیف سن کر در گئے تھے کچھ لوگوں کو اس کی اتنی زور سے آواز کرنے کی وجہ سے گستہ سے آ گیا تھا اور یاسمین سب سے مسکراتے ہوئے ماں کی مام کر آگے بچے جا رہی تھی وہ لکی کو کسی بھی طرح سے اس کمرے میں جانے سے روپنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کمرے کے اندر بات ہی رو چکا تھا ارے یار یہ آدمی ہے یا گھڑا یاسمین نے اپنے ہی سرپیٹ دیکھوئے تھا اور وہ بھی اس کمرے کے دروازے کی اور بٹنے لکی اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے لوگ ہو گیا تھا باپ رے یہ کیسا آدمی ہے بینہ پرمیشن کے اندر گھسا تو گھسا لیکن دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا کب یاسمین کی سانسے پھوٹی جا رہی تھی اسے بہت جہ لگ رہا تھا اس کا جی ہے سوچ کر گھبرائے جا رہا تھا کہ نہ جانے اندر لکی اور اس ریلیشن مینجر کے بیچ کیا ہو رہا ہو گا ادھر جیسے ہی لکی کمرے میں داخل ہوا وہاں کا کچھ پر ریلیشن مینجر جو کی سوچے پر پیالا ہوا تھا وہ اسے دیکھتے ہی اچانک سیڑھا پائے گیا حلو سر کیسے ہیں آپ اس کے ہوں سے بنا لکی کو دیکھتے ہوئے یہ شب نکلے اسے یاد تھا کہ اس کمرے میں کچھ خاص لوگ ہی آتے تھے اور جو بھی آتے تھے یاسمین ان کے آنے کی خور اسے پہلے ہی دے دیتی تھی لیکن اس وقت چوارڈنس کے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا نہ تو وہ کہیں سے بھی وی آئی پی لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا کون ہو بھئی تم کیا جائے تمہیں اس مینجر نے بیس سر کے جوان لڑکے کو دیکھتے ہوئے تھا میں یہاں اپنا پیسہ لینے آیا ہوں لیکن یہ سیتھے مدے کی بات کو مینجر کے سامنے لگتے ہوئے تھا تمہارے پاس ہمارا سپریم کارڈ ہے مینجر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا نہیں نہیں میرے پاس کوئی کارڈ نہیں لیکن نے کہا تو پھروں تمہیں کوئی پیسہ نہیں دے سکتے چلو ابھی دروازہ کھولو اور سیتا بھارنے کے مینجر نے کہا اور سوشے پر سے اٹھ گیا نہیں میں اپنا پیسہ لینے بینا نہیں جاؤں گا یہاں سے لیکن بھی جت پر آر گیا ارے بولا نا بینا کارڈ والے کو پیسہ نہیں ملتا ہے اور وہ کی پیسہ ہوگا سب تو ملے گا نا مینجر نے اس کی قریب آتے ہوئے کہا ارے پیسہ ہے تک ہی تو نکالنے آیا ہوں سا لکھی نے کہا دیکھ فالتو کی بیعت مت کر سوگا سوگا اور نہ میں سیکچوریٹی کو بلالوں گا تو وہ لوگ مار مار کر باہر نکالیں گے تجھے لکھی نے سنکر گھور آ گیا تھا مینجر کے چہرے کا گستہ اسے سافت مطلب آ رہا تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بھلے ہی اس کے پاس کارڈ نہیں تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اگروال خاندام کا لٹکا نہیں تھا جیسے جیسے مینجر اس کی اور بڑھتا چلا جا رہا تھا لکھی کا ڈر کی بڑھتا جا رہا تھا مینجر کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سنکی تھا اور وہ اسے تھککہ مار کر باہر نکالنے کی لئے آگے بڑھی رہا تھا کہ اچانک دھبرائے ہوئے لکھی کے دماغ میں ایک آئی لیا ہے سنگر پرنٹ اس نے اپنا موٹھا کمڑے میں موجود اس مینجر کے سامنے اٹھاتے ہوئے کہا سنگر پرنٹ کونسا سنگر پرنٹ مینجر نے چوک کی ہوئے پوچھا ارے ارے آپ نے کہا نا کہ آپ کو کارڈ جائیے اور میرے پاس کارڈ نہیں ہے سنگر پرنٹ ہے اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کے یہاں سنگر پرنٹ سے بھی پیچھے نکلتے ہیں یہ کہتے ہی لکھی نے ایک رہت کی سانس لی تھی لیکن مینجر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر لکھی کو سنگر پرنٹ کی جانکاری ملی کیسے تم سنگر پرنٹ یوز کرنا چاہتے ہو مینجر نے لکھی کو گھورتے ہوئے پوچھا لکھی کی شکل اور اس کا خوریا مینجر کے لیے اس کی باتوں سے ویل نہیں کھا رہا تھا ہاں میں سنگر پرنٹ یوز کرنا چاہتے ہوئے گا اسے اس طرح دیکھ تو مینجر اور بھی کنسیوز ہو گیا تھا مینجر نے سوچا کہ اسے ایک چانس دینا چاہیے اس لیے اتنے لکھی کو سنگر پرنٹ استعمال کرنے کی اجازت دے گی اوپنی ڈیبل کے پاس لیا اور اس کے دراز میں سنگر پرنٹ والی مشین دھونے لگا روٹین جوار میں ایک چانس می کے بات آخر کارو سے وہ مشین دھونے گئی تھی چکتہ اب یہاں پر اپنا انگوٹھا لگا مینجر نے مشین کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھی سے کہا لکھی نے اپنی فٹی ہوئی پینٹ کے پچھلے حصے میں اپنا انگوٹھا پوچھا اور پھر اس مرشین پر لگا دیا دو سکنڈ بار مرشین میں سے ایک آواز آنے لگی اس کے اندر ایک لال بچی چل گئی تھی اور وہ دور دور سے بیپ کر رہی تھی دیکھا تمہارا سنگر پرنٹ ماچ نہیں کر رہا ہے میں نے پہلے ہی بولا جا کہ کوئی ساتھا نہیں ہے اس لانک میں دوارا مینجر نے لکھی کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بڑا اپرادی تھا مینجر اس کی پینٹ کی اور دیکھنے لگا اسے لگ رہا تھا کہ لکھی نے اپنی جیب میں کوئی ہتھیار شکا رکھا تھا اور وہ مینجر کو اپنے دکور پناہ رہا تھا اس سے بہر ہی کہ لکھی اپنی جیب کی کوئی بندوق یا بہ نکال تھا مینجر نے اپنا فون نکالا اور پولیس کا نمبر لگانے لگا لکھی نے اس کی سکرین پر دیکھ لیا تھا کہ وہ سو نمبر پر فون لگا رہا تھا لکھی بری طرح سے گھپرا گیا تھا وہ بہتی اتصا اور جوش میں اندر تک تو جلا گیا تھا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی مسئبت میں فسنے والا ہے اب آگے کیا سنوالا تھا کہ لکھی اسے پولیس کو بلانے سے روپ پا تھا کہیں اسے کوئی فیک میسیس کو نہیں آیا تھا لکھی کیا سی مسئبت سے بہر بھی تھے کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سن کر دیئے انسیا ملینیر لکھی بینک کے اندر داخل دکھو گیا تھا لیکن جب مینیجر نے اس سے پیسے نکالنے کے لیے کارڈ مانگا تو اس سے پاس کارڈ نہیں تھا اس کی فکے حال حالت دیکھ کر پہلے ہی مینیجر کو غصہ آئی تھا اور اس نے لکھی نے یہ دیمانڈ رکھنی تھی کہ وہ فنگرپرنٹ سے پیسے نکل بانا چاہتا تھا لیکن پانی تب سر کے اوپر سے نکل گیا جب کم بھی میش نہیں ہوئی مینیجر نے فون نکالا اور پولیس کو فون لگانے لگا ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو لیچے تک بری بات سنی میں کوئی کرمنا نہیں ہوں وہ سکتا ہے ہم نے غلط انگے لگا دی ہو خساب نے کوئی لہاست بار پھنگرپرنٹ لگانے دو لیکن اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ دیکھ یہ انگری بھی اگر نہیں لگینا تو پھر یہ مکیاں تھی میں اگری انگری پر جائے کر کے دیکھتا ہوں بار بار ایسا نہیں چلنے والا اگر یہ والی کام نہیں کی تو میں سیدھا پولیس کو فون کرنے والا ہوں مینیجر نے لکی کو تھمکاتے ہوئے گا اس نے اپنے ایک ہاتھ میں مشین اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون بکنا ہوا تھا اس نے اپنے سکرین پر پولیس کا نمبر کھول رکھا تھا اور اس کا انگوٹھا ہرے بٹن پر ہی دکا ہوا تھا لکی نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اپنے پینٹھ سے اصاف کیا اور بھگوان کا نام لے کر اسے اس مشین پر لگا دیا جیسے ہی اس کی انگلی اس مشین پر پڑی اب کی بار پھر مشین سے ایک آواز آئی اور وہ چمک کر تھری ہوئی کبھی مینیجر کی موبائل پر ایک میسیج آیا مینیجر نے اس میسیج کو کوئٹ نہ شروع کیا ہری سکیشن سکسیفل خاتہ ایک نام لکشمن لال اگروا خاتہ نمبر 01104 جیسے ہی مینیجر نے اس میسیج کو دیکھا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اس مشین پر چمکتی لائٹ کو دیکھتے ہوئے لگی کی آنکھیں بھی چمکتا ہی تھی لگی اس ہری بکتی کو دیکھتے ہی چھوم اٹھا تھا اور پھر اس نے مینیجر کو گھول کر دیکھا اس کے دماغ میں وہ ساری باتیں چل رہی تھی جو مینیجر اس سے بھی تھوڑی دیر پہلے سنا رہا تھا اجھر مینیجر نے اس کے آگے ہاتھ چڑھے اور چھتیا کر ہستے ہوئے گا مینیجر اس کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھی کی جانتاری اپنے فون پر ہی نکال رہا تھا اس نے اپنے فون پر ادھر ادھر کچھ انگیاں چلائی اور بولا ہو گیا سرہ آپ کے ایک ہاتھے میں سب نبی کروڑ اسٹی لاک ستر آزار چھے سو پچاس روپے رکھے ہوئے سر چشکان کے خود کے ہوش اتنی بڑی رقم کو دیکھنے کے بعد اڑ گئے تھے اسے بشواس نہیں ہو رہا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھے میں اتنا پیسہ بھی ہو سکتا تھا لکی کی شکل دیکھ کر تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ اس کی عمر 20 سے 22 سال سے زیادہ تھی ایسے میں اگر اس کے ہاتھے میں اتنا سارا پیسہ رکھا ہوا تھا تو یہ واقعی بہت بڑی بات تھی چشکان اپنے مند میں یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے 99% لوگ ہی اتنی پوری زندگی کام کرنے کے بعد تھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے تھے جتنا کہ لکی کے ہاتھے میں اتنی چھوٹی سپونگے میں رکھا ہوا تھا لیکن لکی میڈر جب اس کی فون میں اپنے ہاتھے پر پڑی ہوئی جانتاری کو دیکھا تو اسے کچھ تجیب تھا لگا اسے لگ رہا تھا کہ اسے ترنس اتنے پیسوں کے حساب سے اب اپنی زندگی کو اٹھالنے کی کوشش کرنی شروع کر دینی چاہیے ورنہ اس کے ساتھ وہ ہونے والا تھا جو آج بانک مرس کے ساتھ ہوا تھا اے سر خاتے میں پیسے کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر مینجر نے پھر سے اپنی فون پر انگلہ پڑا آئی اور بولا سر اے سٹو آپ کے خاتے میں ایک فراری جڑی ہوئی دکھا رہا ہے سر اس کے علاوہ آپ کے خاتے میں دو کلو سونے کی سو اینٹے رکھتی ہوئی ہیں پانچ کلو سونے کی بیس اینٹے پیکاسو کی تین اصلی پینٹنگ ہے بیس ہیرے ہیں چون بس کیلٹ کے اور اور بھی بہت کچھ ہے سر مینجر نے ہافتے ہوئے اور اپنے پسیلے ساف کرتے ہوئے کہا اتنا سارا دھن دیکھنے کے بعد چشکانت کی آنکھیں تو باہر ہی نکل آئے تھی اس نے کوئی لکھی جتنا امیر آدنی اپنے زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا پیسہ اور سونا اور جائدہ اس کے پاس تھا اس کا دس پرسینٹ بھی اس برانچ میں کسی اور کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے صالب مجھے ایک کار دے دو دو لکھی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سلکے پیچھے رکھتے ہوئے کہا جی جی سر میں ابھی آپ کی لئے اپنے دونوں ہاتھوں سر مجھے بس دس منٹ دیجئے سر بس دس منٹ ششکانت نے کہا اور پھر لکھی کے سامنے ہی نکل گیا جتنی دیر میں لکھی نے اپنے فون پر پھر سے اس میسیس کو کھول کر دیکھا اتنی دیر میں مینجر کے لیے ایک چمکتا ہوا سپریم کارڈ لے کر اس کے سامنے آ گیا تھا لیکن اس کارڈ کو دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں مینجر کو ایسا لگ رہا تھا یہ کارڈ لکھی کی زمدتی کے آگے کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی مینجر اتنے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اس پرانچ میں اس سے بڑا اور کوئی کارڈ دی تھا اس لیے خلال وہ لکھی کو یہی دے سکتا تھا اس نے اس کارڈ پر لکھی کا پورا نام لکشمن حلال اگروال گدوا دیا تھا لیجے صاحب کا کارڈ پاسور وغیرہ صاحب کو ایندھ مل جائے گا ششکانت نے مسکراتے ہوئے کر اور وہ لکھی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ادھر لکھی نے اس کارڈ پولٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر وہ باہر بھی کرنے لگا ششکانت کا مند تو یہی کر رہا تھا کہ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے جائے لیکن اس کی بیوٹی اسی آفسس میں تھی اور وہ کسی کو باہر چھوڑنے نہیں جا سکتا تھا پھر بھی وہ لکھی کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے آگے آ گیا تھا ادھر یاسمین اپنے کیبل اپنا صرف پکڑے ہوئے بیٹھی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آخر اندر چل کیا رہا تھا ایک پل کو تو اسے لگا کہ لکھی پاگل نہیں بلکہ بدماج تھا کوئی اور اس نے ششکانت کو بندی بنا لیا تھا لیکن جب وہ لکھی کے لیے کار جانے کے لیے اپنے دفتر سے باہر آیا تو یاسمین کو لگا کہ کچھ گڑوڑ نہیں ہوئی تھی پھر یہ اتنی جلدی میں کہا جا رہے ہیں اس نے اپنے آپ سے پوچھا ششکانت کو سرکشت دیکھ برانک کے باقی لوگ بھی دروازے پر سے پیچھے ہٹ گئے تھے ویسے بھی اسے دیکھتے ہی سب لوگ اپنی اپنی جرہ پر واپس ٹوڑے چلے جاتے تھے ششکانت کا خوف ہی آتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی جھلک بھر سے کھڑا کر امچالی جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا لیکن ایک بار ششکانت کے باہر آنے کے بعد وہ دوبارہ باہر بھی آیا تھا اور نہ ہی لکی کمرے سے باہر آیا تھا ادھر یاسمین پریشان ہوئی جا رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بھی گڑ بڑ ہوا تو سب سے پہلے اس کی نوکری جانے والی تھی اس نے بڑی مشکل سے اور محنت کر کے اس نوکری کو حاصل کیا تھا اور وہ کسی پادل کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے گنا جانتی تھی جیسے ہی پریشان یاسمین نے اپنی نظر اٹھا کر پھر سے اس کمرے کی اور دیکھا تو پایا کی لکی بہت ہی آرام سے اس کمرے سے باہر نکل کر دروازے کی اور بڑھتا چلا جا رہا تھا اے کیوں تو تم اس طرح نہیں جا سکتے یاسمین جوڑ سے چل لائے اور پھاکتے ہوئے لکی کے پاس شد لائے تمہاری ہمت کیا سیدی زبردستی ہمارے بی آئی پی روم میں گھوسے چلے جانے کی یاسمین نے گھوسے میں پوچھا اس کا منتر یہی کر رہا تھا کہ وہ آپ ہی لکی کا دیبان پکر کر اسے چھپ چھوڑ دے لیکن اس نے اپنے ہاں کو روک رکھا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے میں یہاں سے کتنا پیسہ میں نے آیا تھا اور کچھ نہیں لکی نے کہا اور مذکرانے لگا یاسمین نے دیکھا کہ اس کی ہاتھ میں ایک سپریم کھاک تھا اور وہ اس کی انگلیوں کے پیچھ چمک رہا تھا یاسمین کے دماغ میں آیا کہ لکی نے یہ کارکرین اندر سے چھولا تو نہیں لیا اور اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے چھوڑی کر کے بھاگتا یاسمین زور سے چلنائی سیکیوریٹی اس کی آواز کو سنتے کی پروپندوق والے کارڈ بھاگے بھاگے یاسمین کے بات یہ چھوڑی کر کے بھاگ رہا ہے پکھو اسے لکی نے جب یاسمین کے موہ سے یہ بات سنو اس کے کارک کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر ہاں پاہتا سیکیوریٹی والوں نے اسے ایک دھر دبوچ لیا تھا اور پھر اس کی جیب تٹولنے لگے تھے جب یاسمین نے دیکھا کہ اس سپین کارڈ پر اس میں اپنا نام بھی گزوا لیا تھا تمہاری اتنی امت کہ تم نے چشکان سر کو درہا سے اپنا نام بھی لکھا لیا اس پر اس کی جیب دیکھ کرو یاسمین نے غصے سے کہا دونوں میں سے ایک گارڈ لکی کی جیب تٹولنے لگا تھا لکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لکی اس سے سمجھ کیا رہی تھی اگر اس سے اس کی ہاتھیں یا اس کی سنپکتی یا صرف اس کے قریبار کے بارے میں بھی پتا چل جاتا تو بھی یاسمین اس کے بیروں میں گر جاتی اس سے پہلی کی لکی اپنی سکھائی میں کچھ کہا پاتا کہ گارڈ پولا آدم اس کی جیب میں تو کچھ نہیں ہے بلکہ پھٹی ہوئی جیب ہے اس کی تو بھی اس کی بات سن کر دوسرے سپاہی نے کہا آدم وہ شکتہ ہے کہ اسی جیب میں چاکو رکھ کر لیا ہو اور اس کو نکالتے وقت اسی جاکو سے اس کی جیب پھٹ گئی ہوگی مجھے جایسا ہی لگ رہا ہے دوسرے سپاہی نے اپنی لڈ کھرا بھی زبان لکھولا اے پاگل ہو کیا یہ سپاگل ہو کیا بھی کیا بھو جائے ہو چشکا اس سے پہلے کی لکھیا کے کچھ بول پاتا ایک گارڈ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مروڑ دیا تھا جب یاسمین اپنے میں نے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ چاکو لایا تھا تو پھر وہ چلا کہا گیا تھا باپ ری اچانک سے یاسمین کی آنچھیں بڑی سی ہو گئی اسے لگا کہ لکھی نے اس شاکو سے شاکانت کا خون کر دیا تھا یاسمین نے ترنت اپنا فون نکالا اور پولیس کو فون ملا دے ہوئے کہا ہلو پولیس ٹیشن میں نیو سیٹی بینک سے گول رہی ہوں ہماری بینک نے ایک سنتی چھوڑ دوس آیا ہے اور اس نے ہمارے ایک کسٹمر مانیجر کا خون کر دیا ہے آپ پلیز جب نہیں آجائے گا یاسمین نے خبراتے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا کب تک دونوں گاڑنے لکھی کو نیچے گھتنوں کے بل بیٹھا دیا تھا اور اس کے سر پر بندوق تان دی تھی جیسے ہی باقی لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا تو وہ سب لوگ تھی لکھی جیاس پاس کھلا بنا کر پھرے ہو گئے اندر بیٹھے مانیجر نے جب اس حلسل کو دیکھا تو وہ بھی اپنا سارا سسٹم بند کر کے بہر آکے ارے کیا ہو رہا ہے جب جب لوگوں نے اس کی آواز سنی تو وہ چونت گئے اور ششی کانت ورمہ کی اور دیکھنے رکھے دیکھنے والوں میں یاسمین بھی شامل تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کا مانیجر تو وہ زندہ ہے اور بری سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے کھنا تھا سر آپ زندہ ہیں یاسمین نے خوشی اور آشر بھرے بھاؤ کے ساتھ ششی کانت کی اور دیکھنے ہوئے تھا لیکن اگری پر اس کے خوشی کی جگہ دکھ نے ملی تھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے کتنی بڑی گلپی کر دی تھی یاسمین نے اپنی کی زبان دھاکھ لی تھی اور اس کے جلے پر نمک چھڑکا ششی کانت میں اس نے کہا نائی کی اٹھی جلدی مڑنے لگا اور دنگی یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے اس نے کہا اور پھر اس بھیل کی اور بڑھنے لگا جیسلی وہ آگے آیا اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے لکی کو گن پوائنٹ پر بیٹھا رکھا ہے اجے کس نے گیا ششی کانت پرنٹ لکی کی اور گھوڑا اور اس نے اس کے پاس کھڑے دونوں گارڈ کو کھٹا دیا پھر لکی کو اٹھانے کیلئے اس نے اپنے ہاتھ کی اور بڑھا دیا اور بولا سر ایم ایم ریلی ساری سر اس دیوکوٹی کیلئے میں آپ سے معافی مانتا ہوں سر ایم ریلی ساری سر ششی کانت اس کے پیرو بھی گرنے کو ہو گیا تھا لکی اس کا ہاتھ پتڑ کر کھڑا گوا اور پھر یاسمین کی اور کھوڑنے لگا آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کس نے کیا کس نے کیا یہ اور اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے پولیس کو بھی بلا لیا اسے لگ رہا ہے کہ میں کوئی ٹرمینل ہوں اس نے آپ کا خون کر دیا اور آپ نے یہ کارڈ چھلا سے بھاگ رہا یہ کارڈ جو آپ نے مجھے دیا ہے لیکنی یاسمین کی اور امیل دکھاتے ہوئے گھسے میں کہا اچانک ہی سب لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ کر یاسمین کو دیکھنے لگے تھے یاسمین دھبرائی ہوئی سی فش پر تو کبھی شت کو وہ دیکھے جا رہی تھی یاسمین جو میں سن رہا ہوں کیا ہو سکتے سشی کانچ نے یاسمین کو کھوٹے ہوئے گھسے میں پوچھا اس کی آنکھوں میں چھپے گھسے کو یاسمین برداشت نہیں پر پا رہی تھی اس لئے اس کی نہ تو لکی سے اور نہ ہی ششیت آنکھ سے نظر ملانے کی جنت ہو رہی تھی پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا چھپ رہنا اس وقت اس کے لئے بہت حاضرناک ہو سکتا تھا اس لئے اس نے کہا سر یہ سب میری غلطی ہے سر کہ میری بہت بڑی مسئلہ انڈرسانی میں مجھے نگا کہ یہ زبردستی اندر کچھ آیا ہے اور اس نے آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ سے زبردستی یہ کارٹ بنوالی ہے اور پھر آپ کو مار دیا ہے سر یاسمین نے خبرات دے ہوئے کہا اس کی ڈری سہمی سی آنکھوں میں آسو ہی آگئے تھے مینجر نے جب اس کی یہ بات دنی تو اس نے اپنا سر پکڑ دیا یاسمین جیسی سمجدار لڑکی اتنی بڑی بھول کیسے کر سکتی تھی اس نے لکی کو پہچانا ہی نہیں تھا خیر مینجر کو لگا کہ اس نے اس کی کوئی غلطی نہیں تھی جب وہ خود لکی کو نہیں پہچان پایا تھا تو پھر یاسمین جیسے پہچان پا دی اس لئے اس نے سوچا کہ سب کے سامنے اسے کچھ کہنے سے اچھا تھا کہ وہ یاسمین کو ایک کونے میں لے جا کر لکی کی سچائی بتائے سچی کانٹ نے کفانچ پکڑا اور اسے سیچ کر اپنے ساتھ خندے کے پاس لے گیا اور بولا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ ارے یہ لکشمن اگرمال ہے لکشمن اگرمال ساندان کا وارد تمہیں پتا ہے نہ کہ اگرمال ساندان کا خاتہ ہمارے بینک کی جتنی بھی شاکھائیں ہیں اس میں سب سے بڑا بھاس آئے یاسمین نے جیسے ہی یہ نام سنا اس کے پہروں کے نیچے سے زمین کھ سکتے تھیں وہ جانگی تھی کہ اگر ملکیری بینک اتنی چائیوں پر پوچھا تھا اس کے پیچھے اگرمال خاندان کا سب سے بڑا حرق تھا اس بات کا ذکر اس سے تب بھی کیا گیا تھا جب اس نے نوکری جوان کی تھی تمہیں پتا ہے اس لڑکے کے نام پر کتنی پاپٹی ہے؟ یہ اپنے دم پر نیس پورے ایڈیا کو فرید چکتا ہے چاہ شیطان نے یاسمین سے کہا یاسمین جیسے جیسے لکی کو دیکھی جا رہی تھی وہ بڑی بڑی آنکھوں سر سے بھولے جا رہی تھی لکی کبھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنے آنکھ پار کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اب سب سے پہلے تو پولیس کو پون کرو اور ان سے پوڑو کہ ہم سے گلتی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جا کر تم ان سے بھی معافی مانگو اور اگر انہوں نے تمہیں معاف کر لیا تو تمہاری قسمت ورنہ سمجھ بھی نہ تھی تمہاری موقع چلی گئی چاہ شیطان نے کہا اور دوڑ کر لکی کے پاس جا سر گھڑا ہو گیا ادھر یاسمین ابھی بھی وہی پر کھڑی تھی ابھی ابھی جو چاہ شیطان اسے بتا کر گیا تھا وہ یاسمین پچھا نہیں پاس ہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس میں اس کی کوئی گلدی نہیں تھی لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا بینک اس چھوڑی سی مانیجر کے جتگر میں اپنے سب سے بڑے کسمر کو چھوڑنے والا تو نہیں تھا اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بجھا ہے یاسمین نے نراش ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کھا اور پھر اپنی جیب سے پول نکال کر پول ستھانی میں پول لگا جیسے یاسمین نے پول ستھانی سے یہ کہا کہ اس سے بلدی ہو گئی اور جسے وہ بدماش سمجھ رہی تھی اصل میں وہ بدماش نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے رئیس تبیڑا تھا تو دھر سے آواز آئی بائیڈن سوری لیکن اب تو گاڑی نکل دے گی وہاں پہنچتی ہوگی اب آپ کو جو بھی کہنا ہے اسپیکٹر ساتھ سے کہہ دینا اور اس پول ستھانے نے فون کارٹ دیا مر گئے یاسمین نے اپنے آپ سے نراش ہوتے ہوئے تھا اس کے ہاتھ تھر تھر کاپ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اب اس کے پاس لکی سے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا لیکن اگر لکی سر نے مجھے معاف نہیں کیا اور دلتا میرے اوپر اسمیشن کا چارل ستا دیا تو یاسمین نے اپنے آپ سے کہا اور وہ اب اور بھی زیادہ پڑا رہی تھی اس نے دیکھا کہ لکی اسے گھول کر دیکھ رہا تھا ششکانس پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ لکی کو شان پھروا سکے لیکن لکی وہاں سے کھلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا یاسمین اس کے پاس پہنچ گئی تھی بیسے تو وہ جانتی تھی جیسے ماں کی ماننے سے اس کی قسمت بدلنے والی تو تھی نہیں پھر بھی اس نے ایک بار کوشش کرنی چاہیی اور لکی سے کہا سر میں آپ کو غلط سمجھ رہی تھی سر ایچولی آکھے یاسمین نے اس کے کپنے کو دیکھا اور ایک سانس پر دیکھویا آگے پھولی سر پلیز مجھے معاف کر دینجے سر میری انٹینشن آپ کو خورٹ کرنے کی بلکل بھی نہیں تھی ماذا جو کچھ پیر رہی تھی بینکی سٹیپٹی کے لئے کر رہی تھی تھا یاسمین نے کرکے راتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگی اتھوکے کوئی بات نہیں ہے لکی نے کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا سپریم کار لے کر نکل گیا یاسمین کو اپنے کانوں پر تو بشواسی نہیں ہو رہا تھا وہ معنی نہیں پا رہی تھی کہ لکی نے اسے معاف کر دیا تھا اُدھر لکی کو اپنے آپ پر بشواس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رات و رات اتنا امیر ہو گیا تھا آخر لکی اتنے پیسے کا کیا کرنے والا تھا کیا اس کے خاطر کی بیلنس کی طرح وہ بھی رات و رات بدل جاتا یہ پیسہ اس کی زندگی کو کیا دشا دینے والی تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوم گین سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتر رہی ہے لکی نیو سیڈی بینک سے اپنا سپریم کار لے کر نکل رہا تھا اصل میں اس کے کلاس میں جانے میں یا اس کے سبق سکھائے وہاں سے نکل گیا تھا لیکن دلی انیورسٹی کی ہی ایک کالیج میں پڑھا تھا جیسید وہ کالیج کے اندر داکھے ہوا اس کی پیر ایک تیچر سے بھائے گڑھی میں پڑھ گیا اوہ شٹ اس نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے چوتوں کو پاس کی سڑک پر ستاف کرنے لگا وہ کالیج ایڈمنسٹریشن کے دفتر کی اور دیکھ کر اسے کوز گیا تھا پالس کی سڑکوں پر اتنے سارے کجی ہو گئے تھے لیکن وہ لوگ ایک بے کٹھا نہیں بھروا گئے تھے جب بھی لکھی اس چیز کی کمپلین کرنے کے لیے وہاں جاتا تو وہ اس نے یہ کہہ دیتے کہ پنکھ نہیں کیا اس نے جیسے دیسے اپنا جوتا تساف کر لیا تھا لیکن وہ اپنے پینٹ پر لگی کیچر کے داکھ اس ساف نہیں کر پایا تھا وہ باکٹوں کی اور جا پا تھا اتنے میں کلاس کی گھنٹی بچ گئی وہ بھاگتے ہوئے کلاس میں پہنچا اس نے دروازے کے باہر سے ہی دیکھا کہ پروفیسٹر کممناتھ کشرا پولیم پر آگئے تھا اور انہوں نے آج کی لیکچر کی شروعات بھی کر دی تھی جیسے ہی ان کی نظر باہر کھڑے لکھی پر پڑی تو ان کی آنکھ کے نراشاتے پڑھائی ادھر لکھی کا صرف اس شن سے جھوٹیا تھا اور اس سے اندر ہی انگر برا لگیا تھا کالج میں جتنے بھی پروفیسٹر تھے انہوں نے سے کممناتھ جی کو لکھی سب سے زیادہ پسند کرتا تھا باقی پروفیسٹر یہ بات جانتے تھے کہ لکھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جوب بھی کرتا تھا اس لئے اس کا پڑھائی میں دھان نہیں تھا اس لئے وہ بھی لکھی کے اوپر زیادہ دھاند ہی دیتے تھے اس لوگ تو پوری کلاس کے سامنے اس کا مزاد بھی بڑھاتے تھے لیکن صرف کممناتھ بھی ایسے پروفیسٹر تھے جو اس کے ساتھ پرابلی کا بھی ابھار کرتے تھے لکھی بینا کچھ کہے ویسے ہی اپنا سر نیچے چکائے کلاس میں داخل ہو گیا جیسے ہی اس کے پیر کلاس میں پڑھیں سبھی لوگ اس کی اور دیکھنے لگے ابے یہ فٹیٹر کب سے لیٹ آنے لگا سورج بشن جوک سکتا ہے لیکن یہ کبھی لیٹ نہیں ہو سکتا آج کیا ہو گیا ایسے ایک لڑکے نے لڑکی کو چٹھا تک بڑھا آج کیا اس کی پینک سو دیکھ کس نے ہی گندی ہے بھائی کلاس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کم سے کم کپڑے سو دھنگ سے پینک کیایا ہے دوسرے لڑکی نے کہا اور اس کی یہ بات سن کر اس کے پاس بیٹھی لڑکی ہنسی اور ہوئی آج کیا کہاں سے پینک کراتا کپڑے کے لیے تو پیسہ ہے نہیں اس کے پاس ایک یہ دھپڑا ہے اس کے پاس بہت ہے اس کے لیے کلاس میں بیٹھے ابلی لوگوں نے لڑکی کے اوپر ہر کوئی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہے جانا تھا ایسا نہیں تھا کہ لڑکی اے سب آج ہی سنجھ رہا تھا اس طرح کی فکتیوں کا سامنا وہ روز کرتا تھا روز اسے ایسی باتیں دلدربورہ بھی لگتا تھا اور آج ہی اس نے اپنا سر نیچے تو جھٹا گیا تھا لیکن آج اس کے چہرے پر ایک مستان تھی ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان لڑکی آج کتنا لڑکی ہو کر آرہا ہے جیسے ہی کلاس میں بیٹھے بچوں کا شور بڑھنے لگا وہ در سے کملنات جی نے چلاتے کیا آپ اس میں بات کرنا بند کرو اگر تم لوگ اس طرح بات کرتے رہو گے تو میں آگے نہیں پڑھاؤں گا سبھی لوگ شانت ہو کر ان کی بات سننے لگتے تب تک لڑکی بھی اپنے گرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا کملنات جی نے پھر سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے کی ان کی نظر بار بار لڑکی کیلوٹ جا رہی تھی لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کملنات جی ایسا جاندوس کر کر رہے تھے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں لڑکی کے لیے دھیر سارا گستہ پھرا ہوا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے پروفیسر کی امیدوں پر کھرا نہیں ہوتا رہا تھا تھوڑی تیر میں کملنات جی کی کلاس ختم ہو گئی بچوں ہاتھ کی کلاس یہی ختم ہوتی ہے کل آپ سب کو کیا کام کر کے لانا ہے وہ میں نے یہاں لکھی آیا کل ملتے ہیں آپ سب سے کملنات جی نے کہا ہوا ہے کلاس کے باہر چلے گئے جیسے ہی وہ باہر گئے پیش والے دروازے سے اسی کی آواز آئی جنبل جیسی وہ آواز تفیقانوں میں پڑی سب لوگ کلاس کے پیش والے دروازے کی روڑ دیکھنے لگے وہاں کوئی اور نیمپل کی جنبلٹا نیا پوریسن راہل کھنا تھا یہ لوگ راہل کو اچھی طرح سے جانتے تھے راہل نے دروازے سے جھاک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا وہ دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوا اور سیرہ دنبل کے پاس چلا گیا دنبل شرسی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جیسی راہل اس کے پاس پہنچا دنبل نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں کسی خار کی درہ ڈال دیئے اور اس کی واہوں میں چھوم اٹھی اور در راہل نے بھی دنبل کو تب کے سامنے چھوم لیا تھا یہ نظارہ دیکھ پہ ہی تب کی نظریں لکھی کے اوپر جاتے کی سب کو ابھی تک تو یہی پتا تھا کہ دنبل لکھی کی جلسوں نے اسی پر باقی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کا وی اپ ہو گیا تھا دنبل کو راہل کی واہوں میں دیکھ کر لکھی کے تن ددن میں آگ تو لگ گئی تھی لیکن تو بھی وہ شانت ہو کر وہی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے گستے پر کابو پہ لیا تھا اے بھائی لکھی کیا ہو رہی ہے سب دنبل راہل کے ساتھ کیا تھا اس کے ایک دوست میں آگر لکھی سے کہا کونے دینا ہے یاد شہور ہے چھوڑ دیں لکھی نے کہا اس سے اس بارے میں کسی سے بات کرنے کا کوئی من نہیں گولا تھا اے بھائی تجھے پتا ہے وہ راہل کتنا سال بات دی ابھی تک اس کوالک کی پانچ لڑکیوں کو فتا چکا ہے اور یہ دنبل چٹھی ہے لکھی کے دوست پریتم نے اس سے کہا اس کی یہ بات سندہ ہی لکھی نے پریتم کو گھور کر دیکھا پریتم کو لگا کہ لکھی کو اس کی بات کا بھورا لگا تھا لیکن اب یہی پل کو اسے دیکھ کر مفکر آئے اور بولا کوئی بات نہیں بھائی سب بھی اپنی اپنی لائف ہے یہ کہہ کر لکھی دنبل کی اور دیکھتے لگا جو کہ راہل کی باہوں میں اطلاع رہی تھی وہ جانتی نہیں تھی کہ لکھی چہتا تو ہی کھڑے کھڑے راہون اور اس کی پتا کو ان کے کاروبار سمیتھ خرید سکتا تھا ادھر جیسے ہی راہل اور ڈنبل کی ادھر در بھی لکھی بھر پڑی تو وہ جام بوچ کر اسے چھیدنے کیلئے اس کے سامنے سے گزرنے لگے اچھا لکھی اسم ناظرہ اچانک سے ڈنبل لکھی کے سامنے رکھی اور بولی اس نے ابھی بھی راہل کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈال رکھا تھا پھر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے موبائل نکالا اور اس کا کور کھول کر لکھی کے مو پر سٹیکھ دیا اور بولی اب کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اس لئے مجھے تمہارے بیکار سے کور کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو لڑھی میں اس سے کچھ نہیں کر رہو اور نیچے گراؤں کور اچھا کر اپنی ٹیول پر رنگ لیا بیوی اس لئے تمہیں سور گفت کیا کور کون گفت میں دیتا ہے راہل نے اس کے سامنے ہی دمپل پر کہا راہل لکھی کو نیچہ دکھانے کا ایک بھی موقع اپنے ہاتھ پر جانے نہیں دینا چاہتا تھا لکھی اندر ہی اندر مفتر آ رہا تھا دمپل نے راہل کی اور دیکھا اور بولی بیوی بات یہ ہے جس کی موبائل خریف صرف گفت کرنے کی آقات نہیں ہوگی وہ صرف کوری تو گفت کر سکتا ہے نا اور کیا کوئی بات نہیں بیوی میں آج ہی تمہیں ایک نیا فون دلواتا ہوں آجا چلتا ہے کماتلے اور وہاں تلاتے ہیں بیوی کے لئے ایک نیا نیا راہل نے کہا لکھی کا من تو یہی کر رہا تھا کہ وہ دور سے راہل کی اوپر ہتے لیکن اس نے اپنی حسیٰ تو روک لیا تھا ہا بیوی بھی ہم نے ایک پہلے نیا فون خریدیں گے اور پھر اس فون کی پارٹی بھی کریں گے اور اس کے بعد آج جنبل نے کہا راہل کے چہرے پر اگلیا پر آنے لکھی راہل بھی اور لکھی تھی اس کے اشارے کو سمجھ رہے تھے لکھی جانتا تھا کہ یہ سب صرف اسے چڑھانے کے لئے کو کر رہی تھی لیکن لکھی کو خود کے لئے نہیں بلکی ڈیمبل کے لئے برا لگ رہا تھا وہ منی ون یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈیمبل تھوڑا تھا بس تھوڑا تھا اور انتظار کر لیتی تو آج لکھی اس کے لئے فون کی پوری دکان خرید کر رکھتے تھا بھائی یہ تب کیا ہو رہا ہے تیرے سامنے یہ تب ہو رہا لکھی نے کہا اور پھر رہول اور ڈیمبل کی اور دیکھنے لگا اب ان دونوں کی نظر لکھی کے مسکلاتے ہوئے چہرے پر پڑی تو وہ اندر سے ڈھوٹ رہے دونوں کی دونوں ہی یہ سب طرف اور طرف لکھی کو جلانے کے لئے کر رہے تھے لیکن وہ تو ایسے درہا تھا جاتے اس کو اور ڈیمبل کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا جب اپنی اس باپوں کا لکھی کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں دیکھا تو ڈیمبل رہول سے بولی بی بی چلو یہاں سے بی بی نہیں بی بی ہبھی آج سے تو مجھے ہبھی بولو گی اور میں تمہیں بولوں گا میری پیاری لائکی رہول نے دھوڑ لکھی کے سامنے ہی ڈیمبل کو شون لیا یہ دیکھتے ہی لکھی تھوڑا سا جل دون تو گیا اور اس کا جواب بھی وہ رہول تو دینا چاہتا تھا اس لئے اس نے کہا ڈیمبل یہ سب کیوں کر لیا تو کیا بیٹھانا چاہتے ہیں لکھی کو ڈیمبل کا ایسا روپ دیکھ کر اسی کے لئے برا لگا تھا رہول کی کسی بات کا تو لکھی کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا لیکن لکھی کی اس بات کا رہول کو ضرور برا لگ جیا تھا اس نے دوسر پر ناف بلاتے ہوئے کہا اوئی فٹیٹے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد اگر تو نے میری ڈیمبل کے بارے میں کچھ کہا یا اسی طرف آنف اٹھا کر بھی دیکھا نا میں راج پت پت سری پاریڈ کروا دوں گا فرینڈ ہے بھائی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خراب چیز نہ تو دیکھتا ہوں اور نہ اس کے بارے میں بات کرنا ہوں لکھی نے کہا اور پھر سے پریٹم کی اور دیکھ کر ہسنے لگا جس طرح سے لکھی آج راہول کی موں پر جواب پر جواب پر جواب بھیم کر مار رہا تھا پریٹم کو تو وشواتی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لکھی ہے جس کا دوست ہوا کرتا تھا ادھر راہول اس کا جواب سن کر گز پر سے نبریج ہو رہا تھا وہ لکھی کسا وقت سکھانی کے لئے اپنا خون ساتان سرس کی سشا میں بڑھائی رہا تھا کہ اتنی ہی نتیشہ سے ایک لکھی کی آواز آئی دیمپل تب لوگوں نے سکھ سے اس آواز کی اور دیکھا وہاں پر ایک پھوڑے جھوٹے گز کی لڑکی کھڑی تھی اور وہ گزے سے دیمپل کی اور دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں پر چشمہ لگا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اب تو خود سے آگے بڑھتی جا رہی ہے دیمپل لکھی جیسے لڑکے کو چھوڑ کر تو ایک نمبر کی لفاؤں گے لڑکے کے ساتھ پڑی ہے پسے تو پولیس کی کسی گڑھیں میں جا کر دوب مانا جائے ساکشی کیا گیری ہے تو زبان سمال اپنی دیمپل نے کہا راہول کے بارے میں برائی نہیں بلکہ لکھی کے بارے میں اچھی باتیں اونکر دیمپل کا مند خراب ہو گیا تھا جب دیمپل لکھی کے ساتھ تھی تو اس کی ساکشی سے بھی اچھی دوستی تھی ساکشی ایک بہت ہی سنسی ہوئی لڑکی تھی جب بھی دیمپل اور لکھی کے بیچ کسی بات کو لیکن چھکڑا ہوتا تو دیمپل اسے سنسانی کے لئے پر ساکشی کی این مدد رہتی تھی میں جو کہہ رہی ہوں نا صحیح کہہ رہی تجھے پیریس پر شرم آنی چاہیے دیمپل میں نے کبھی نہیں سوچا بھا کہ تجھے ایسی لڑکی نکنے کی لکھی جب تب بندہ نا تجھے تہی نہیں ملے گا ساکشی نے کہا اور ایک قدم آ گیا گئی ادھر لکھی نے دیکھا کہ ساکشی کی بات سنتے ہی راہل کی کانک کھڑے ہو گئے تھے لیکن وہ تجھ بول گئی تھی اس لئے راہل بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا ساکشی لکھی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور پولی تو اتنی جب بھی کہتے بھول گئی یار لکھی تیرے ہر چپ تائم میں بھنا رہا تھا جب بھی تو دیمار ہوتی تھی اور تیرے کھلے ہو جی کی بھی حالت نہیں ہوتی تھی تو بچارہ تیرے لیکھانا ہونہا تھا تیرے کپڑے دھوڑا تھا اور تہاں تیرے لیکھ دوائی تک لے کے آتا تھا تو تیرے راہ جانا جب ہم دھوڑنے گئے تھے اور تیرے پیر میں موچ آ گئی تھی تو یہ بچارہ تھی نوکلی چھوڑ کر بھاگا بھاگا رات میں ہمارے پاس آ گیا تھا کتنا بیار کیا اس نے تیرے اور تو اسے چھوڑ کر جا رہی ہے ساکشی نے کہا اپنے لیے ساکشی کے مور سے اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد لیکن اپنی کردنی کے جھکالی تھی اسے دیمپل کے ساتھ بتائے وہ سارے لمحے یاد آ رہے تھے وہ دیمپل کے اوپر جان چھڑکتا تھا اس کا بچ چلتا تو وہ دیمپل کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کر گھونتا بھلے ہی اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وہ پھر بھی دیمپل کی چھوٹی سی چھوٹی دیمان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا تھا جو کور دیمپل نے اس کے موہ پر فینک کہمالا تھا وہ کور کو خریدنے کے لیے لکھی نے تین دن تک اوور ٹائم کیا تھا لکھی کو جیسے ہی یہ سب یاد آیا اس کی پلکوں کی کورے دھیم گئی تھی ادھر پاکشی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی اس نے آگے کہا ارہی یہ لکھی اپنی چھوٹی سی چالنی میں سے بھی روز میرے بھول گفتے کے لیے پیسے نکال لے تھا تجھے نہیں پتا ہے بھیجے پتا ہے کہ آج بھی بائٹ کھریدنے کے لیے بندر سرے لیے پیسے جو ڈالا تھا روز ڈال اور روٹی کھا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ تجھے بائٹ پر گنا سکے اور تو ایسے اپنی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ سب سن کر جنپل کا چہرہ ہی پوچھ گیا تھا اسے بھی ساکشی کی کہیں باتیں دن پر لگ رہی تھی لیکن اس وقت وہ راہل کے ساتھ کی اور اس کا ہاتھ راہل کی کمہ بھی تھا وہ چاہ کر بھی راہل کے خلاف نہ تو کچھ بول سکتی تھی اور نہ ہی کچھ سن سکتی تھی اس لیے اس نے اپنے بچات میں کہا ہاں تو یہ تو اس کے برابرم ہے نا میں نے اس سے پہلی کہا تھا کہ یہ میرا پیار ایفارڈ نہیں کر پائے گا تو پھر یہ میرے ساتھ اتنا آگے جو بڑھا آج اگر میں چیز اینڈ میں سکتی ہوں تو پھر میں بھینا گھی والی لوڈی کیوں بھاؤں لیکی ہی جمبل کی یہ بات سب سنگ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتا اچانک ہی اس کا ہون پر جکھا اس سے موائے مکان کر دیکھا تو بھائیا کہ کسی انجان نمبر سے اسے فون آیا تھا تاکشی اور جمبل کی بیچ ہو رہے ہی بحث کے بیچ اس کی لکی فون اٹھانے کے لئے وہاں سے نکل گیا دیکھا جبھی برطمیدی سے اٹھکی چلا گیا چلو ابھی جمبل نے راہول کے ہاتھ کو کس کر پکڑا اور نکل گئے ادھر فون پر لکی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دوسری طرف پہ آواز آئی بہت ہو گیا لکشمک اب بس خیر آجا جلدی سے یہ آواز سنتے ہی لکی ایک پنگ میں اسے پہچان گیا تھا اور پھر امانس پر لکشمک کے سارے خیالات سنے گئے تھے اور پھر اس سواب کو تنگیدی اس کی آنکھیں بھینگ آئی تھی آخر کسی تھی وہ آواز اس کا پون آئیت سا لکی کو جو اس کا گھر پر انتظار کر جہا تھا کیوں آخر لکی بھی آنکھیں بھینگ آئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اوپر لوگ بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے انسہ ملے گی لکی فون پر اس کی ماں کی آواز بہچان گیا تھا میں جلدی آ جاؤں گا ماں بس پڑھائیں ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا لکی نے کہا اس کی آنکھیں دب دبا آئی تھی اس سے پہلے کہ وہ آگے اور کچھ بول پاتا اس کی ماں نے کہا بس کتنا پڑھے گا آپ جلدی چاہتا میں نے جلدی ایک لکی میں دون رکی ہے ماں نے کہا اور یہ سنتے ہی لکی کی خوش ہو گئے وہ ڈنپل کے سبے سے ابھی بھار بھی نہیں نکلا تھا اور اس کی ماں کیلے لڑکی ڈھوم گئی تھی ماں ماں میں ابھی کلاس روم آپ کو تھوڑی دیر بات سون کرتا ہوں لکی نے آگے کی بات سے بچنے کے لیے جا اور فون جات گیا صرف وہ کلاس روم میں آگیا لکی تو ٹھیک ہو نا ساکشی نے لکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا اسے سچ میں لکی کی چندہ ہو رہی تھی سنتے کو سہلائے اور بولی دیکھو بیسے اب اس میں پشتانی جیسی کوئی بات نہیں ہے ڈنپل کا افسی چہرہ ہم دونوں کے سامنے آگیا ہے اگر یہ تھوڑی دیر بعد آدھانا تو درج زیادہ ہوتا اس لئے جو ہوا ٹھیک ہی ہوا تمہیں ایسی لڑکی کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے لکی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دکھی ہونے کی لکی نے صرف ہاں میں اپنا سچھلایا اور اپنے نسکان کو اور تھوڑا سا ڈڑا پہ لیا ساکشی کی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے لکی کو اچھا محسوس ہو رہا تھا کم سے کم اس کے آس پاس کوئی تو تھا جس پر وہ بشواث کر سکتا تھا آئے رائے تو چندہ مت کر تو جس دن پر سبھی اچھی لڑکی ملے گی دیکھ لینا پریتن نے دوسری طرف سے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا لکی کو اچھا محسوس کافی اچھا لگ رہا تھا اچھا چلو آج ہم تمہارے آزاد ہونے کہا جس مناتے ہیں اپنی طرف سے تمہیں ٹویڈ رہو گی کولیس کی باہر گئیں چلیں کیانٹین کا تھاکھا کرنا میں بہو رو گئی ہوں ساکشی نے کہا ہاں یاد کیانٹین سے تمہیں بہو رو گیا پریتن نے کہا ساکشی نے اسے گھور کر دیکھو اور بولی اب تمہیں کون لے جا رہا ہے یہ سنتے ہی پریتن کو وہ جھٹکا سا لگ کیا وہ جانتا تھا کہ ساکشی بہت ہی ساف اور سپاٹ بات کرنے والی لٹکی تھی لیکن ایک جنگو اس کی اسی سافگوئی کا شکار ہو جائے گا اس سے اندازہ نہیں تھا نہیں نہیں میں تو خود بھی نہیں جا رہا تھا مجھے تو نیمی سے ملنے کے لئے جانا تھا میں تو بس بتا رہا تھا کہ میں بھی بور ہو گیا ہوں کیانٹین کا خواہ کر پیٹن نے اپنی اول سلیر سفائی دیتے ہوئے کہا ہاں لیکن چیز تو مجھے نہیں میں تو ملوں گا پر آج نہیں کسی اور دن اور اس بارہ ہوں اس کمن پاو بھاجی والے کی پاس نہیں چاہیں گے اس سے تھوڑی دوری پر سامنے والی لینڈ میں جو ریٹوان سن اینڈ مون وہاں چل کر کھانا دیں گے لیکن نے کہا اور اسنی جگہ سے ایک کھڑا ہو گیا ساکشی نے جو اس کے موہ سے سن اینڈ مون کا نام سونا تو اس کی کام کرنے ہو گئے اسے امید نہیں تھی کہ لیکن کو دنپل کے جانے کے بعد اتنا بڑا چھکتا لگے گا جتنا پیسہ لکھی دس دن میں کماتا تھا ساکشی نے سنا تھا کہ سن اینڈ مون میں اتنا پیسہ صرف ایک بار میں پورا ہو جاتا تھا اسے بشوات نہیں ہو رہا تھا کہ لکھی اتنا برا قدم اٹھا لے گا وہ جزک پر ہنس پڑی اور بولی ہاں ہاں ٹھیک ہے احمد صاحب ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی ساکشی نے تمہیں ایک بار بتاؤں گی میں نے ابھی تک سن اینڈ مون کے انگر گئی نہیں اسے سن اینڈ مون میں فیڈ دنے والا تھا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ساکشی کو زندگی بھر بھی اگر وہاں کھلاتا تو بھی اس کی جائدہ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا ٹھیک ہے دوپر ملتے ہیں احمد بائی لگی ساکشی نے کہا اور وہاں سے نکل گئی ادھر پیڈم اور اس کے دوسرے دوستی اسے اپنے سانس لے کر کینڈن کی وڑا گئے جیسے ہی وہ کیسیڈیریا میں داخل ہونے والے تھے اچانک سے کہتے کروک گیا اس کی آنکھیں اس کی فون پر گری ہوئی تھی اور ایک پل کے لئے فون کو جہنے کے بعد گروٹ دکھا بھائی صاحب یہ احمد نے گروپ چائٹ پر اپنی فجیت کروانی گار کھولو اپنا گروپ سے کھولو اپنا ہوسٹل والا گروپ دے وہ کیا دکھا اس نے لیکی اور فیٹم نے صورت اپنا فون کرلا اور ہوسٹل والا گروپ پھول دیا حالانکہ لیکی نے ہوسٹل چھوڑ دیا تھا اور صرف ڈمپل کی وجہ سے وہ ایک چھوٹے سے کمرے پہ رہنے کے لئے آ گیا تھا پھر بھی اس نے خوش سلطہ گروپ سے نہیں چھوڑا تھا اور وہی فیٹم اور گروپ اسے گروپ چھوڑنے دینا چاہتے تھے گروپ کی بات سنتے ہی سرنک لکی اور فیٹم نے اپنی چیپ سے فون نکالا اور دیکھا ارے باپ رہی کتنا بڑا گذہ ہے یہ لکی نے ان دونوں سے کہا امیت نرس گروپ میں ایک میسیز بھیجا ہوا تھا جس میں لکھا تھا دوستو آج سے تمہارا بھائی ہمیں سب کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا بھائی فرطے سنگل سے ننگل ہو گیا ہے سب کے سب جلدی آؤ خوش سلطہ آج کا لنچ تمہارے بھائی کی طرف سے ہے چلو اچھا ہے کسی کو تو لکی ملی ویسے بھی اس کا اکھیلہ پنجھ ہلا نہیں جا رہا تھا لکی نے کہا چلو چلو خوش سلطہ ہے سارے گیا جن کر کیچیں گے پھر تم دکھا گروت و آفیٹم تو آگے بڑھ جائے لیکن لکی بھائی رک گیا تھا وہ ان کے کاتھانے میں تھوڑا سا ججک رہا تھا ابھی کیا ہوا تو کیوں رک گیا مک نہیں لگی ہے گروت نے پوچھا لگی ہے یہاں پر تم رک جاؤ میں ہی کچھ کھا لوں گا لکی نے اپنی نظر بچاتے خوری چواب دیا ارے اب یہاں کس کے ساتھ تھائے گا پھر ساتھ کھانے والی تو بھی کسی اور کے ساتھ کھا رہی ہے اس کے چلنا بھائی ہمارے ساتھ کھا لینا ویسے بھی ہم اس نے پورے گروپ کو بلایا ہے اور پورے گروپ بھی دونی تو آتا ہے پریزم نے گھا تھا ہاں پر لکی کے پاس اس سے آگے گہنے کو کچھ نہیں بچا تھا اس کا مند تو ان دونوں کے ساتھ جانے کا بہت کر رہا تھا پر وہ پھر سے ہوسٹر نہیں جانا چاہتا تھا اب وہ ہوسٹی کا حصہ نہیں رہ گیا تھا اس کیوں سے لگ رہا اچھا کہ یہ وہاں کھانا ٹھیک نہیں تھا آئی مجھے معلوم ہے تو کیا سوچ رہا ہے لیکن تجھے معلوم ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں گروپ نے کہا کیا سوچ رہا لکی نے اس ساں میں پوچھا پریزم اور گروپ بونوں مسکرانے لگے اور لکی کو دیکھ کر بولے آج کے آج ہی ہم تدھا سمرہ سالی گردیں گے گروپ نے کہا کیوں کیوں کھانی گردوں میں لکی نے پوچھا کیونکہ دو پھر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لئے آنے والے سارے بریزم نے خوشی سے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا اور اسے کینچ کر اپنے ساتھ لانے لگا لکی یہ بات دنگ کرتوش ہو گیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ دنپل کے جانے کے بعد اس کمرے میں وہ اکیلا ہو جائے گا لیکن جب اس کی یہ دوست زندہ تھے تب تک وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑنے والے تھے سینکس ہے ان لوگ ہوتا ہوں میں اس کے آگے لکی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں دوستوں کے لئے پیار سافتہ در آرہا تھا تھوڑی دنے بعد جب وہ تینوں خوش سے پہنچے وہوں نے دیکھا کہ ایک لڑک لڑکی ایک ساتھ ایک پرن پر ہاتھ پکڑ کر بیٹھے گئے ہیں ہرے ہرے تم لوگ واپس آگے امیت نے چوکتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ چھوڑا اور تینوں کو دیکھنے لگا امیت کا قدھ ہوسٹل کے باقی لڑکوں سے لمبا تھا اس کا شریف جبلا اور سڑا ہو تھا وہ خیل خود میں بہت اچھا تھا بیوی یہ میرے دوست ہیں دوستوں یہ میری بیوی میرا مطلب ہے میری گرلپنڈ ہے روشنی میوزک بھی گئی ہے امیت نے کہا اور روشنی نے سب کو ہائی کیا سر امیت بولا روشنی یہ میرے رومیٹس ہے گردت فریدم اور لکی لکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہتا لیکن ہمارے بل میں ابھی بھی زندہ ہے لکی یا نہ لگی امیت نے تھوڑے نزاکی انداز دیتا ہاں امیت بھائی پہلے نہیں رہتے تھے لیکن اب بھائی صاحب ہمارے ساتھ پرتے رہنے کے لئے آ رہے ہیں اس لئے آپ نے ان کے بستد پر جو اپنے جو وے پروٹین کے ڈپے جمع رکھیں انہیں ذرا ہٹا لیے گردت دیکھا یہ سنتے ہی امیت کا چہرہ خوشی سیکھن گیا وہ چاہتا تو یہ ہی تھا کہ لکی جو کی ان سب کی جان تھا واپس آجائے لیکن وہ ایسے اچاؤنک سے واپس کیوں آ رہا تھا اس بات کا اسے اندازہ دنی تھا اس لئے اس نے پوچھا پر کیا ہوا بھائی لائنگارڈ سے لڑائی وڑائی ہو گئی جہاں نہیں یا ایسا کچھ نہیں لکی نے دھیم ہی آواز میں کہا پریتم سمجھ گیا تھا کہ لکی تو آگے کی بات کرنے میں شرم آری تھی اس لئے اس سے پہلے کی امید آلی کچھ بولتا پریتم نے اس کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا ارے بھائی لائیس ہے کبھی دھوک کبھی چھاؤں چلتے رہے تھا تو زیادہ طوار نہ کرے پدن کھالی کھالیا جنگی پریتم نے کہا اور روشن کی اور اشارہ کر دیا امید سمجھ گیا تھا کہ اس کے سامنے اس بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا تھا امید نے بھی کچھ نہیں کہا اور ان پانچوں کی بیچے کھاموشی چھا گئی امید نے سکتی کو توڑتے ہوئے کہا چلو تو پھر آج روشنی کی رومیٹ بھی آنے والی ہیں تمہیں اور کسی کو بلانا ہے لکی تو ڈیمبل کو بلا جائے نا وہ بھی آ جائے گی امید نے جیسے ہی یہ کہا گروت اور پریتم اس سے گستے سے دیکھنے رکے پریتم نے تو اپنا سر ہی پکڑ گیا تھا امید کی موٹی بدھی میں اس کے چھوٹے چھوٹے اشارے کبھی نہیں گھو سکتے تھے یہ بات وہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا ادھر لکی اور ڈیمبل کے بارے میں صرف ان تینوں کو ہی نہیں وہ ان کی پورے خوش سے پھولا تھا امید سے یہ بات پالوں تھی کہ لکی ڈیمبل کو کبھی کسی اچھی جگہ کھانے پر نہیں لے جا پاتا تھا اس لیے اس نے پوچھا کہ اس کو یہ موقع بھی وہ اپنی طرف سے ہی دے گئے اب اس نے پہلے کی پریتم لکی کی کھاؤں کو ڈھکنی کی کوشش کرتا اس نے خود ہی اسے قرے پیر بکا امید میں اور ڈیمبل اس ساتھ نہیں گیا تو میں ڈیمبل اس ساتھ نہیں ہے مطلب یہ کب ہوئے ہے اور کیسے امید نے لکی سے پوچھا اس کا موز سوال پوچھنے کے بعد تھی کھلا پہ کھلا ہی دائے گیا تھا اب جو ہو گیا تو ہو گیا نہ یار سب آج ہی جاننا ہے کہ درے کو ذرمید نے سیل سٹکار سے پہ کہا امید سمجھ گیا تھا کہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں موقع نہیں تھا امید نے کہا اور روشنی کا ہاتھ سام پر باہر آجیا جو پیٹم نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا امید اور روشنی کمرے کے باہر تھے جہاں امید بار بار کمرے کے دروازے کی اور دیکھ رہا تھا وہی روشنی اپنے ہاتھ باندھے اور موز پھلائے بارام دے کے اس بار دیکھ رہی تھی جب امید کی نظر روشنی پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی تو بات تھی جس طرح سے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی اس پر صاف سمجھا رہا تھا کہ روشنی کو کسی بات پر تو بستا رہا تھا کیا ہو اگر بھی کچھ ہوا ہے کیا امید نے پوچھا نہیں کچھ نہیں آر بس سمجھ روشنی نے گھا اور اپنا چہرہ دوسری اور کھما لیا پورو میں بھی کیا ہو میری کوئی بات بولی لگ لے کیا آپ کو امید نے سر سے پوچھا روشنی نے ایک بار کیلئے اسے دیکھا اور پھر ایک دہری سانس لیتے ہوئے بولی تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تمہارے تمہارے یہ جو روم بیٹس ہیں یہ بہت ہی ایفرے ہیں مطلب تم خود کو دیکھو نا درمید کی شکل اچھی ہے نا فیٹم کی پاسنالیجی میں تو اپیل ہے اور جو لکھی تو پھر بھی تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ جس طرح سے رہتا ہے جس طرح کی کپڑے پہمتا ہے اس سے ساتھ دکھ چاہیں چیز کی جیب چاہیت ہے اب ایسے لوگوں کو میں اپنے روم بیٹس کے ساتھ میں کیسے لے جاؤں گی ہے بتاؤ امید کو اچھی بات سنکر مہمان کافی عجیب لگا ہم صرف کھانا کھانے پہ جا رہے ہیں ہم کوئی بلائن دیٹ چھوڑی سیٹ کر رہے ہیں اور تمہارے روم بیٹس کے بھی تو تم پھر اتنا پریشانتی ہو رہی ہو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے روم بیٹس باہر اتنی دور اتنی گروپ میں صرف کھانے کے لیے آ رہی ہیں ہمیں تم اچھ میں جاند ہو ارے انہوں میں بھانی میرے چیز پر یہ بات نہ کریں گو یکہ میں جانتی ہوں نا کہ وہ صرف تمہارے روم بیٹس کے لیے مننے آ رہی ہیں کیا بتا کسی کو کوئی بسند آ جائے تو میں نے تمہاری سوٹو دکھائی تھی تمہیں دیکھتے ہی سب کی زبان ایسی لپ لپ ہونے لگی تھی اور انہیں لگا کہ تمہارے روم بھی تمہارے جاتے ہوں گے اس لیے وہ بھی مجھے ان سب کو بکھانے پڑھانے کی لیے کہہ رہی تھی روشنی نیک چھٹ کے ہوئے تھا ہاں بی بی سوری ان اس سے گلسی ہو گئی میں نے تمہارے بتایا نہیں کہ میرے روم میں بائی آلجی سیکشن پہ ہے امیت نے کہا اصل میں وہ تھا سپورٹ گھوٹا سے لیکن وہاں پر جگہ نہیں تھی اس لیے اسے لگی کی گورمیٹری میں شکٹ کر دیا گیا تھا اب اسے میں کیا کروں تم یہ سب مجھے اب بتا رہے ہو میں لنچی کینسل کر دیتی ہوں بول دوں گی کہ امیت کا پرین ان سیشن شروع ہو گیا ہے روشنی نے سچ سے چھٹتے ہوئے تھا نہیں یار نہیں بلیز آسا مت کرو امیت نے اس کے آگے ہاتھ جوٹ دیکھے تھا اگر ایسا ہو جاتا تو مجھے بلیمت کا نفیز روشنی نے کہا اور اس سے پہلے کہ امیت سے آگے کچھ کہہ پاتا روشنی کا فون بجھوٹا ہلو ہاں کوئل اچھا تم لوگ پہنچ گئے ہاں ہاں ایسی بھی کیا جلدی ہے جب تم ملوگے تو خودی دیکھ لینا اچھا تمہارے سر پر چھوٹ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممبرت آئی گئے روشنی نے کہا اور فون رکھتی ہے یہ کوئل وہی کوئل تھی جو آتی بھائی لکی سے بینک میں ٹک رہی تھی وہ روشنی کی بہت اچھی دوست تھی اور ان سب میں سب سے امیر اتنے میں جردیس ٹھیکٹم اور لکی کمرے سے بہاڑ آ گئے ادھر تین سندر سی بندھن کے آئے ہوئی لڑکیاں ایک ٹیبل پر پہنے سے ہی بیٹھی بھی تھی ان کی شب لیس طورت اور کپڑے دیکھ پر یہ پتا جنگ آ تھا کہ وہ پیسے والے سروں سے تھی ان میں سے ایک لڑکی تا چہرہ چھوٹا اور گول سا تھا آخر بڑی بڑی ورچنسی لیٹھی تھی ان تینوں میں سب سے سندر بھائی تھی کوئل تمہارے پھر پر لازچہ کیا لگا ہوئے ائی کوئی چھوڑ بھوڑ لگی تھی کیا ایک لڑکی نے کوئل سے پوچھا کوئل نے کلند اپنا سون نکارا اور پھر اپنی سر پر لگی چھوڑ کو دیکھنے لگی اور کہا ہاں یار آج چھوڑ میں اپنے پاپا کے ساتھ میسیلی بانگ رہنگی تھی تو وہاں پہ ایک گھرے سا ٹھکڑا دی اتنا بے سکوک آدمی نہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیا من تو کر رہا تھا سب نہیں روٹی ہوں کوئل نے کہا اب ادھر کوئل لکی کو پوچھ رہی تھی جبکہ دونوں پاس کے انجان تھے کہ پھر سے ان کا سامنا ہونے لائے آیا ہے آخر کیا دھماسہ ہوگا جب کوئل اور لکی پھر سے ایک دوسرے کے سامنے آنگے کیا وہ لکی کی انسیل کرے گی وہ بھی اس کے دوستوں بھی سامنے یا پھر لکی سے اس پر ایس جواب دے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باپس میں کمنٹ کر کے ضرور دہائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سن کر لیے انسیاملے روشنی امیت کے سامنے ہونس پھلا پھلا کر آگے شاننے لگی تھی امیت اس کے پیچھے پیچھے تھا اور ٹی تن گروٹ اور لکی ان دونوں کے پیچھے تھے اور سل کے دروازے کے باہر نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ کھاکا کا ڈھاوا کے لیے نکل چکی تھی ادھر کوئل کی سہیلیاں اس کا دھاؤ دیکھ کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی اچھا کوئل تو اس نے تو اسے معافی مانگی اس کے بغل میں بیٹھی لکی نے پوچھا ہاں لیکن پتہ نہیں ہے اچھا اچھا نیو سیٹی بانک کے قسمت کی قوالیٹی کو کیا ہو گیا ہے ان کا سٹانڈرڈ نہ دن با دن گرسا ہی جا رہا ہے کوئل نے گستے سے کہا کیسے دوسری لڑکی نے پوچھا اے تم اب جانتی ہو نا کی نیو سیٹی بانک کے اندر آنے والے قسمت کیسے ہوتے ہیں لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا رہا تو کیوں کوئل نے مو بناتے ہوئے گا مطلب تم کہنا کیا کیا رہی ہو وہ کیا کچھ ایسا ویسا تھا مطلب تھوڑا پٹنجر ٹائپ تھا دوسری لڑکی نے پوچھا ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی پاگل تھا جس میں خیش تو دنیا نہیں دیکھی تھی ہو تو لگتا ہے کہ وہ کسی پاگل بھانے پر بھاگ کر آیا تھا اور سیزان اس کے لئے ڈانج میں گھنسیا تھا پتہ نہیں باگل اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا نہ تو اسی ٹائم اپنے باپا کی ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی لیکن اب اگر دوبارہ کئی مجھے ملا نا اور اس نے ایسی کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی تو بھا سج بتا رہی ہوں وہ اپنا چہرہ کسی کو دکھانے کے لائک لئے دائے گا کوئیل نے اپنے مجھکیوں کو بھیشتے ہوئے کہا این ہی بیتیارک تم لوگ بھی کیا اس کا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے بیسے بھی ہم تبھی ملنے والے نہیں ہیں ارے ارے یہ روشنی اور اس کا وائسن جب سے اس نے امیج کو دیکھا تھا سب سے اس کے روشنی سے جلل ہونے لگی تھی اوہو دیکھو تو بی بی کو کیسے جیب لپ لپ آ رہی ہے میں نے سنا ہے ہمیں سپورٹ پوٹس ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ وہ اور اس کے دوست بھی ایک جیسے ہوں گے اب دیکھتے ہیں کس کو کون تو سندھ آتا ہے دیشا نے کہوں اور دروازے کے بھر دیکھنے لگی تب تک وہ لوگ اندر نہیں پہنچے تھے جب تک وہ لوگ اندر آتے ہیں تب تک کوئیل انہیں اپنے نئے موبائل کے فیجرز دکھا رہی تھی تینوں لڑکیوں نے اس میں ڈھیر ساری سیلسی ڈیور سے جب وہ آکھر میں ویٹر کو بلا کر اس کے گروپ فوٹو کچھانے ہی باری تھی کہ تب ہی روشنی امیت فریدن گروت اور لکی اندر آ چکے تھے اس سے پہلے کہ لکی پورا اندر گھوس پا تھا اس نے فریدن پہ کہا تم لوگ جاؤں میں سارا واشنگ سے اکر آتا اسے یاد آیا کہ اس کی پینٹ پر ہی چڑھ لٹا ہوا تھا اس لئے وہ اسے ساف کرنے کے لئے واشنگ چلا گیا اس لئے فریدن گروت نے جیسے ہی کوئل دشا اور مانسی کو دیکھا ان دونوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی گروت کی تو چار ہی تھی نہیں ہو گئی تھی اور فریدن نے اتنی کامسی آنکھوں کچھ پانی کے لئے اوپر چشمہ پہن لیا تھا ارے کوئل دشا مانسی کس پارے میں بات ہو رہی ہے بھائی پتہ تمہارے ہتنے کی آواز میں باہر سکا رہی ہیں اتنا کتنا زور تک مکلا رہی تھی کہ پورا ڈھاوائی گوجھ رہا تھا روشنی کا مل ان دینوں کو دیکھتے ہی مرس ہو گیا تھا روشنی کی بات سنتے ہی ان دینوں نے روشنی کی طرف دیکھا اس کے پیچھے ہی امیت کھڑا تھا اور امیت کے پیچھے گروت ورس کے جنگ پڑے تھے جیسے ہی ان لڑکیوں کی نظر گروت اور ٹیتن پر پڑی ان کی جیسے تو بچی سے ہی گر گئی ان کا چہرہ نہ کٹ لیا تھا اور اسی وجہ سے ایک کی پر میں نیراشہ نے ان کی مند کو کھڑ لیا تھا ان دونوں کو صرف ایک بار ہی دیکھنے کے بعد ان تینوں نے ایسی نظر پھری تھی کہ دوبارہ دیکھنے کی حلمت نہیں کی ان کی ایسی شکل دیکھتے روشنی کا چہرہ بوجھ گیا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا معجرہ تھا اسے تو برہنے ہی پتا تھا کہ یہ ہونے والا تھا اور اس کے لئے امیت کو اس نے وانی پھری تھی لیکن وہ مانا نہیں اپنی سہیلیوں کی بجی ہوئی شکل دیکھنے کے بعد انوشنی میں امیت کو گستے پھر پھور کر دیکھا امیت کے پاس صفائے مسکرانے کی اور کوئی چارہ نہیں تھا لیکن آج پہلی بار اسے بھی اپنے دوستوں پر شرم آ رہی ہے چلو چلو بیٹھتے ہیں امیت نے سیچویشن کو تھوڑا سو نارمل کٹنے کے لئے کہا اور آکے بولا فریتم تم دشا کے بغل میں بیٹھ جاؤ اور گروت تم مانتی کے پاس آجو امیت نے کہا فریتم دشا کی اور بڑھی رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی دشا اٹھ کر مانتی کے بغل میں رائٹ گئی اس کے اس حرکت سے یہ تو ساتھ ہو گئی رہا تھا کہ وہ فریتم کو نا پسند کرتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی امیت نے جیسے ہی یہ دیکھا وہ مارے شرم کی پانی پانی ہو گیا اسے اپنے دوستوں کے لئے بہت دورا لگ رہا تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس سے اچھا تھا کہ وہ ہانے کا پروگرام بھی جانسل کرتے تھا لیکن اب تو وہ آ گئے تھے اور اس لیے کھانا کھانا ضروری تھا اتھر دشا اور مانتی نے اپنے اپنے فون نکال کر سوشل میڈیا چلانا شروع کر دیا اس پیبل پر چار لکڑی کے سٹول لگے تھے اور ایک سٹول پر دو لوگ بیٹھے تھے دشا اور مانتی ایک سٹول پر بیٹھ گئے فریتم اور گڑھوچ ایک سٹول پر امیت اور روشنی ایک سٹول پر بیٹھ گئے کے لیے دیکھ کر امیت اور روشنی دو لوہی چونک کرتے کوئل ان سب لڑکیوں میں سب سے سندر تھی اور ساتھ ہی وہ سب سے چونزی گی تھی اس کے پیتا کی پاس تھوڑ پیسہ تھا اس لیے وہ ایسی ویسی چیزیں پسن نہیں کرتی تھی اب ایسے میں اگر لکی کوئل کے پاس بیٹھتا یہ کیا ہوتا نہ کوئل کو پتا تھا کہ اس کے پاس لکی بیٹھنے والا تھا اور نہ ہی لکی کو پتا تھا کی کوئل کے پاس اس کے سیر کھا لی تھی بھلری لکی اتنا خراب نہ دیکھتا تھا لیکن اس کے کپڑے اس کی پسنہ لیتی کی مٹی پلی تکرنے میں لگے ہوئے تھے ارے ارکس جلدی کھانے کو کچھ مانگوا یار بہت دھوکھ لگی ہے امیت نے ان سب کے بیچ پر سرے سنگا کے ایک ایک چیز دیکھوئے تھا لیکن بوشنی کا گستہ بھی تک شانت نہیں ہوا تھا اور اس نے امیت کو پھر سے خور کر دیکھا لیکن تب تک اپر بیشو اور مانسی نے مینیو اٹھا لیا تھا اور موبائل سے اپنی نظر ہٹا کر مینیو میں کھسا لی تھی اتنے میں کوئل نے اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے مرمک سے پوشا امیت روشنی تو بتا رہی تھی کہ تمہارے ساتھ دو نہیں تین لڑکے آنے والے تھے تو پھر وہ تیسرا لڑکا تھا ہے کوئل نے جس طرح یہ سوال کیا تھا اسے سن کر تو یہی لگ رہا تھا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ تیسرا لڑکا اس کے لیے دم بن جرانے والا تھا وہ تیسرا لڑکا ابھی باطنوں گیا ہوا ہے بس آتا ہی ہوگا وہ امیت نے چلنٹ جواب دیتے ہوئے تھا جیسے اس نے اپنی بات ختم کی تھی تھی کتنی دیر میں لڑکی باطنوں سے نپڑ کر بھانا جیا تھا امیت اپنی جڑھا سے تھوڑا سا اٹھا اور اس نے لڑکی کی طرف ہاتھ ہلاتے رکھا اوے لڑکی ادھر تک بھائی ادھر آجا جیسے ہی کوئل دشا اور مانسی نے احمد کی آواز سنی وہ سبھی لڑکی کی اور بیگ میں لڑکے لیکن دشا اور مانسی کو ایک بار فرد سے نیراشہ ہاتھ لگی تھی اس لئے اسے دیکھتے ہی فرد سے اپنی گردن نیچے کر لی اور وہ منیو دیکھنے لڑکی لیکن کوئل نے جیسرا لڑکی کو دیکھا اس کی آنکھیں فتی کی فتی رکھ گئی اس کا منگ کر رہا تھا کہ وہ تیول پر اپنا سر دے باہر اتھر لڑکی بھی اسے دیکھتے ہی پہشام گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ آگے بٹھتا جا رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئل کو اسے دیکھتے ہی اس سے نفرت ہو گئی تھی جب لڑکی کو اور نہیں بیٹھنی کی جگہ نہیں ملی تو وہ آفشکار کوئل کے پاس جا کر بیٹھ گیا کوئل نے جاتے ہی اسے اپنے پاس بیٹھتے ہوئے ریٹھا تو وہ چھوٹے سے سون میں بھی اس سے جتنی دور ہو کرتی تھی اتنی دور جا کر بیٹھتے تھی اسے اندر پہ تو لڑکی اسے بہت کھنا رہی تھی کوئل کیا ہوا کچھ پرابلم ہے گیا روشنی نے کوئل کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھا وہ اس کے چہرے کے ہاؤں بھاؤں کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئل کو کچھ ٹک ہوا تھا جو وہ اپنے مندے چھپا رہی تھی اپنی لوگ کہو گیا کہ میری جیسی لڑکی کی قسمت میں تھی خان کیا سے ہو سکتی ہے لیکن یہ وہی لگتا ہے جو مجھے آدمی اسے کی دانگ میں بلا تھا ارے باپ رے یہ وہی لگتا ہے درشان نے پوچھا اس کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہے کہ اس تو وہی کب سے پہنے گئے جیسا تم نے اسے دانگ میں پہنے ہوئے دیکھا تھا مانسی نے کہا اور دونوں ہی لکھی کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگے ارے تم لوگ اس دوسرے کے اندر اپنے گھس کر آکے ایک اس بار میں بات کر رہے ہو گئی روشنی نے پوچھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی لکھی کے آنے سے ایسا کیا ہو گیا تھا جو اس ٹیبل پر بیٹھی باقی کی لٹکیاں تھی کچھ کچھ باتیں کرنے لگی تھی روشنی پر لگا تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو لکھی پسند آ گیا تھا لیکن دشا نے کوئل اور لکھی کے بیچ ہوئی اس ٹکر کے بارے میں روشنی کو بتایا تو اس کی آنکھ ہی کھل تھی جب لکھی کے بارے میں یہ سب باتیں کی جا رہی تھی تب سب لوگ لکھی کو گھوڑ کر دیکھ رہے تھے سکریتن، امیت، روشنی، فروت اور کوئل سب ہی کی نظر لکھی کے اوپر ٹکھی ہوئی تھی سب کی من میں دھیل سارے سوال تھے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ آخر لکھی کو نیو سیٹی بینک میں جانے کی ضرورت کیا تھی یا جب وہ گیا تو اسے کتنی شرمہدگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا وہیں روشنی کے من میں یہ چل رہا تھا کہ لکھی کے آنے کی وجہ سے کہیں کوئل اٹھ کے نہ چلی جائے وہ جانتی تھی کہ کوئل کتنی چھوڑ دی تھی اور اتنا سب ہو جانے تھی آج وہ لکھی کے ساتھ ایک چھوڑ پر کھانا تو نہیں کھا سکتی تھی اٹھر کوئل نے ایک تھنڈی سی مستان کے ساتھ روشنی کو دیکھا اور مولی مجھے تھوڑا سا کام اس کے نگل رہی ہوں جاری ہوں کوئل نے کہا اور بینہ کسی کی اجازت سے انتظار کیے وہ وہاں سے اٹھ گئی روشنی کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا یہ ایسا کچھ ہونے والا تھا پھر بھی اس نے کوئل کو روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں رکی روشنی کا گستہ بھرا چہرہ دیکھ کر اس ہرامیت اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ آخر وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آیا لکھی نے جب دیکھا کہ ساری گرور اس کی وجہ سے ہو رہی تھی اور کوئل لکھاک دروازے پر پہنچ گئی تھی تو وہ زور سے چلایا اور بولا رکو اس کی آواز سنتے ہی سب چونک رہے تھے کوئل بھی جاتے جاتے اس سکن کے لیے دروازے پر ہی رکھ گئی تھی لکھی کو اندر ہی اندر بہت پورا لکھ رہا تھا ایک تو اسے یہ بات چھو رہی تھی کہ آج اس کی وجہ سے کوئل کو وہاں سے بھوکی اٹھ کر جانا پڑ رہا تھا اور دوسری بات اسے یہ اکھل رہی تھی کہ اس کے آس پاس کی دنیا اور اس کے آس پاس کے لوگ سرس اور سرس پاسے کے پیچھے پادر تھے اس سے پہنی کی کوئل دروازے کے بھار نکل پاتی لکھی نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا لکھی کی آواز سن کر کوئل نے گستے میں کہا کیا ہے کیا ہے پھر سم اسے ٹکرانا چاہتے ہو کوئل نے لکھی سے بات کرتے ہوئے کہا لکھی اس کی اور دیکھ کر مستر آئے اور بولا بینک میں جو کچھ ہو اس کے لئے میں بینک میں ہی مہتر مان چکا ہوں دیکھوں مجھے نمازم تھا کہ تمہیں میری گلدی کی وجہ سے ایک ہی چھوٹا جائی I am really sorry کوئل کی نظر لکھی کی اور نہیں دیکھا ہی تھی بہت ہی لکھی کی بات سن کر وہ تھوڑا سا تکھر ضرور جائی تھی لیکن ابھی ملس کی خلی پوری طرف سے شانس نہیں ہوئی تھی کوئل نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے پھر سے نکلنے لگی لکھی نے اسے پھر سے لوکا اور جھا ارے تم اپنا یہ پرس وہاں بھن لیتی میں تو بس یہی لینے آیا تھا تمہیں جس میں تمہارا سیڈی بینک کا وہ سکرین کارڈ ہوگا نا لکھی نے ترچی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جھا کوئل منہی منہ سوچ رہی تھی کس آدمی کی نیو سٹی دان کا جب کوئی کارڈ تھا ہی نہیں تو پھر اسے کیسے پتا چلا کوئل نے اپنے منہ میں سوچا اور نکلنے لگی لکھی ابھی بھی اسی شدہ پر کھڑا تھا جیسے ہی کوئل دروازے سے باہر ہونے والی تھی اتنے میں اتھر سے کوئی رئیس دادار سامنے آیا اور کوئل سے جان بوسٹر ڈگھا دیا ایڈیوٹ دیکھ کرنے کیا سکتے گیا کوئل نے گستنوں سادمی کو دیکھتے پھر کہا اس آدمی میں کارے رنگ کی ٹیشت اور ہرے رنگ کی ٹرازر کھنے ہوئی تھی اس کی ہاتھ میں کوئی بہت نہی کی سکھڑی بھی تھی اور وہ جس طرح سے کوئل کو دیکھ رہا تھا اس کی شکل سے اس پاس پتا چل رہا تھا کہ اس کی لیت اچھی نہیں تھی ارے ببی کیا ہوا چوٹ لگی ہے مدھم لگا دوں گیا اس لڑکے نے کوئل کو چھیٹ دے دے گا کوئل کو اس کی بات پر بہت کس لائے دیکھ کہ وہ پہلے ہی صبح کی چھوٹ پھولی لگی تھی اور اس کی بات اس آدمی کے گھرانے کے بعد اس کا بچ دور پڑ گیا تھا اتنا کہتے ہی وہ آدمی کوئل کی دشا میں ہی آتے پتنے لگا لکھی کوئل کے تھوڑی ہی دور پر تھڑا تھا سب لوگ پر دیکھتا رہے تھے اب آگے کیا ہوگا کیا لکھی کوئل کو بچانے کی لیت ایج میں آئے گا یا اسے وہ اپنی قسمت کے خروف سے چھوٹے گا آپ کو کیا لبتہ ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لئے جنتے رہیے انسہ ملے ہیں اگر وہ آدمی کوئل کی اور بڑھتا جا رہا تھا لیکن کوئل بھی اس کے سامنے ہی گھڑی تھی اس نے گلے میں موٹی فونی کی چین پہنی ہوئی تھی اور وہ اتنی گھڑی میں بھی جاکٹ پہن کر آئے تھا وہ دیکھ بار ہے تھی کہ اس کے ارادے کیس نہیں لگ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی لیکن یہ جب کوئل کو دیکھا تو اسے لگا کہ اسے بیچ میں آنا چاہیے اس پہل ہی کہ وہ بیچ میں جاتا کوئل نے گستے سرساد مجھے کہا ملہم لگانا اپنی بہن کی پیش پہ ساستہ چھوٹ اور آگے جانے دے مجھے کوئل نے اسے ہٹکاتے ہوئے کہا اچھا تو تو ہی بن جانا میری بہن سواجہ اس لڑکے نے کوئل کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی اور آگے بڑھنے لگا اس کس ورطاو سے کوئل کو از بہج محسوس ہو رہا تھا اور اس نے اپنے پیر پیچھے کیچنے شروع کر دیئے وہ لڑکا بھورتے ہوئے کوئل کی اور بڑھتا جا رہا تھا جیسے ہی اس نے کوئل کا ہاتھ پکڑنی کی کوشش کی اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ کسی کی اس کی ہاتھ کو پکڑ کر اسے بیچ میں ہی روک دیا تھا جب اس سادی نے کوئل سے ناظر ہداپے ہوئے سادی کو دیکھا تو پایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکھی لکھی تھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں بہنری بودھ رہے ہو اور چھیڑ بھی لے ہو لکھی نے بہت پیار سے اس آدمی سے کہا اور دیئے سے کلل کے آگے آگیا اوہ تُو بھونے بھئے پڑھ جو پیٹھ رہا سے اور نہ دلی میں نظر نہیں آئے گا اس آدمی نے کہا اے بھئے پیار سے بات کرو نا مرد ہو تو مرد کی طرح بات کرو مرد ہونے میں اور گنڈا ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے کیوں ہمیں سویزم گڑھویس مرد اور گنڈا ہونے میں فرق ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لکھی نے ان تینوں کی اور دیکھا اور اشارے سے انہیں اپنے پاس گلالیا ان تینوں کو بھی لکھی کا اشارہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی اور وہ بھاگ کر اس کے پاس آگئے اب وہ چاروں لڑکے اس اکیلے آدمی کو شیئر کر کھڑے تھے مجھے درانے کی کوئیشی کر رہا ہے جس دن اکیلہ مل گیا نا اس دن مارتے مارتے لال کھلا پر سر آدم گا اس آدمی نے کہا لکھی اس کی اور دیکھ کر ہوتا آنے لگا اور صرف کوئل کی اور دیکھ سے کوئی بولا مڈم آپ گھر جا لی تھے راستے میں پولیس ٹیشن آئے تو ان بھائی ساپ کی ریکورٹ لکھواتے ہیں ثبوت کی جندہ مجھ کرنا پوٹل میں سیسی دی بھی لگا ہوا ہے اس میں تو کچھ ریکارڈ ہو شکا ہے درلیت جا کر مانیجر سے بچھلے پانچ نیٹ کا پوٹل میں ٹانسر کروا گیا تھا اور سوچل میڈیا پر اسے بارن کروا اور ان بھائیہ کو بھی ٹیش کر رہنا بھائی ساپ اوکار ہینڈل ہیں کیا ہے بدا ہی اپنی سے لکھی نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی کو دباتے ہوئے پوچھا گرلک کو مانیجر کے کمرے میں جاتا دیکھ اس لڑکے کی حالت خراب ہو گئی یہ سب کرنے سے پہلے اس نے توچا نہیں تھا کہ ہم پر سی سی ٹی بھی کیملے بھی لکھے ہو گئے اس لئے اس لڑکے نے گستے سے لکھی کو گھول کر دیکھا اور پھر پیار پڑک کر باہر لکھل گیا پہلے لکھی اور اس کے دور سے اس لڑکے کو جاتے دیکھ کر ہنسے لگے تھے کوئر کے چہرے پر مستان دیار گئی اس کا گستہ تھوڑا سا شانس ہوتا دکھائی دی رہا تھا اور اس نے لکھی کی اور دیکھ کر کہا تینکس لکھی بدلے میں اس کی اور دیکھ کر مسکرا دیا لیکن اس کے بعد کوئل وہاں سے نکل گئی تھی اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ بھوٹ کر اس کے ساتھ کھانا کھا لے گی لیکن کوئل ایسی برسی کوئی لڑکی نہیں تھی وہ ایک بار جو ڈیسائیڈ کر لیتی تھی اس کے بعد چاہے اس کا خود کا نقصان ہو لیکن وہ چیز کر کے گی رہ دی تھی اس کی چلے جانے کے بعد جشہ اور مانسی تھوڑی سی شاند ہو گئی تھی سب لوگوں نے کھانا منگوایا اور تھوڑی بہت بات چھت کرتے ہوئے دل بھرنے کے بعد روشنی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی بھائی امیت اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے کم میں پر آ گیا تھا اس نے اپنے کپڑے بدلے اور فورن میدان میں چلا گیا آج اس کے باسکتبال کے ٹرائن ہونے تھے جزاں پریٹم گروت اور ڈکی اپنے اپنے پلنگ پر لیت گئے تھے تینوں نے اپنے اپنے سیون میں کام لیے تھے اور سوچل سائٹ پر سرسنگ کرنے لگے تھے جیسے ہی گروت نے اپنے سوچل میڈیا ہینڈل کھولا وہ خوشی گمارے زوروں سے اچھو پڑا اوے بھائی لوگ انجلی لائیو آ رہی ہے یار جلدی آو دو بین مارو یار گروت انجلی کو بہت پسند کرتا تھا وہ اس کی کلاس نہیں پڑتی تھی اور ایسے آئے دن وہ لائیو آ جاتی تھی جس دن وہ لائیو ہوتی اس دن وہ پورے کلاس نے یہ فیل آ دیتی تھی اس ایپ پر جس پر وہ لائیو آتی تھی اس پر لڑکی اسے الگ الگ ایمو جی گھیجتے تھے ہر ایمو جی بھیجنے کے کچھ پیسے لگتے تھے ہر ایمو جی کی قیمت الگ تھی یہ ایمو جی انجلی کو گفت مندل دیتے تھے اور بعد میں وہ اسے کیش کروا دیتی تھی چونکہ انجلی بہت خوبصورت تھی اور کسی کمان بھی مہ لیتی تھی اس لیے لڑکی دن کھول کر اسے ایمو جی گھیجتے تھے اس پورے ایس کی ایک اور خاص بات تھی اور وہ یہ کہ اس میں سب کے نام دکھائیں ہی دیتے تھے جو اس لسلی نام تھے سب لوگوں نے اپنے اپنے ہینڈل الگ الگ نام سے بنا رکھتے تھے جو لگی کو لگا جو اس کے پال سے کچھ کرنے کے لئے کچھ خاص ہے نہیں تو اس نے بھی انجلی کے لائیو میں اپنے آپ کو جوڑنے کا سوچ گیا اس سے انجلی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ تو بس اس کی جڑ گیا تھا کہ وہ بس انجلی کی روم میں ایک ڈمپل کو دیکھ سکے وہ تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چیٹنپل کو اس کی ذرا بھی یاد آ رہی تھی یا آج کلاس میں اپنے جو ڈراما کیا تھا وہ ڈراما نہیں بلکی سچائی تھی اس وقت تک اس کے لائیو میں تیس لوگ جوڑے تھے اور وہ ساری اس کے کلاسپنٹ تھے جو بھر لنس پہ آنے کے بعد ان کی کوئی کلاس نہیں تھی اس لئے سب لوگ اس لائیو میں جڑ گئے تھے انجلی نے اپنے ہاتھوں میں ایک کلابی گنکہ تک کیا دبارک تھا اور تیلے لنگ کے ہیٹ فون ڈٹائے ہوئے تھے وہ کیامرہ کے سامنے دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی گائز مجھے آئے پہ ابھی تک بیس منٹ ہو چکے لیکن آپ لوگوں کی طرف سے نہ مجھے ایک بھی پتہ نہیں ملا لگتا ہے آج نہ کسی کو آئی سکر نہیں کھانی ہے اور نہ ہی کسی کو میرے ساتھ دیٹھ پر جانے اب اس سے پہلے کہ میں لائیو ختم کر دوں جلدی سے کوئی ہنگی بھیجو انجلی نے پاؤٹ بنا کر کیامرے کی طرف ایک کے سوشاں تھی اسے دیکھ سے ہی لوگوں کی دلوں کی دھڑ کے نیس ہوں گئی تھی انجلی پورے کلاس میں بہت پوپلر تھی ایسا کوئی لڑکا نہیں تھا جن سے پسر نہ کر پا کچھ لوگ تو دل ہی دل میں انجلی کو اپنا دل ہی دے چکے تھے جیسے ہی اس نے پرچت کی بات کی تو کسی نے اس کی طرف گولڈ رنگ دیز دی تو کسی نے اس کی پاس نیکلس دیز نیکلس کے لئے تھانک مانک سار گولڈ رنگ دیلے تھانک انجلی کے پاس جیسے جیسے گفٹ آتے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ لوگوں کو تھانک دیکھی جا رہی تھی زیادہ تر لڑکی اسے پچاس یا سو روپے سے زیادہ کا گفٹ نہیں دیا کرتے تھے جیسے ہی انجلی نے کسی لوگوں کو تھانکی بولا تب ہی کتنے نیچے میں ایک کمنٹ لکھا اس لئے دلی کی گرمیز ابھی زیادہ اور دیا اور اتنے نے اسے ایک اور ایموشیمی گیا اب گروڈ سے رہا نہیں جا رہا تھا اس نے بھی جوش جوش میں ایک پچاس کا نیکلس انجلی کے کمنٹ سیکشل میں ڈالا اور نیچے اپنے ہینڈل سلائن پیس سے میں سرپالا انجلی میں گروڈ نہ بہت دنوں تنا تمہارے لائیو آنے کا انتظار کر رہا تھا ہزا گروڈ ہائنک چیو میں جانتی ہوں تمہیں انجلی نے ادھر سے جواب دیا اس کا جواب کرتے ہی گروڈ کی آنکھوں میں چمکا دی اور اس نے اپنے دوستر کی اگر دیکھ رکھا ارے بھائی لوگ تم نے دیکھا انجلی نے میرے بیسل کا جواب دیا یا اس سے پہلے کہ وہ اپنے میسل کی پوری طرح سے کشی منا پاتا اس نے دیکھا کہ اچھ گروڈ سالیف اور پیچر تو کب سے انجلی کو پرتن دینے لگا کہیں تو چورا کر پیسے لائے آئے گا یہ میسیج بڑھ سے ہی گروڈ کی خوشی کو مانو نظر سے لکھ گئی تھی راکھی نے دیکھا کہ طرح اس کی گوہیں تن گئی تھی اسے معلوم تھا کہ پوری کلاس یہی تھی اور اسے آگے اس چیز کیلئے پوری کلاس میں شٹھائے جانے والا تھا گروڈ اگر شاند رہ جاتا تو اس کے لئے بڑی مصطبت کری ہو جاتی اس لئے اس نے پھر گھستے میں پلچ کر جواب دیتے بڑھا ہاں میں گفت دے رہا ہوں تو تیری کیوں جرد ہے یہ بڑھ کر سامنے والے انسان کو اور زیادہ گرس آ گیا اس نے لکھا اب یہ ہو رہا ہے پیسے جیب میں ایک ہے نہیں اور انجلی کو پرزنٹ دے رہا ہے چالے باپ نے پیسے سپیز بڑھنے کے لئے دیئے ہیں اور تو مجھ سے یہاں ایاشی کر رہا اور اپنے باپ سے نا زرہ تمیز سے بات کرو اپنے لیپ کا مینڈک بنا کر تجھے یہی چیل دوں گا اس طرح کی باپیں بڑھ کر انجلی بھی شوق تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس نے چائٹ رون کا محول ہی خراب کر دیا اس لئے اس نے کہا اگر تم دونوں بھی کیا بھی چھپ نہیں گئے نا تو میں تم دونوں کو بیان پر بھنے اور ہی انجلی لیکن شروعات پہلے اس نے چیٹھی گروت نے لکھا اب ایک حسن بھی میں ہی کروں گا انجلی میری طرف سے تمہارے لیے یہ پرزنٹ اس نے کہا اور انجلی کی طرف ایک کارٹھا ایموجی پیل دیا اس ایموجی کی قیمت ایک ہزار روپی تھی انجلی اتنا تو پورے لائف دہ بھی نہیں کما پاتی سی جسنا اس نے ایک پرزنٹ میں کہا لیا تھا انجلی نے طرنت اپنے سور پتلے اور اسے تھانچی بولنے لگی لیکن اس لڑکے کا گستہ اپنے بھی تھوا نہیں تھا اس نے اسے پانچ ڈالر کی پانچ نیموجی اور پھیش دیئے ہری ایموجی کی قیمت ایک سو روپی تھی اور اس کے حساب سے اسے پانچ سو روپی اور مل گئے تھے اتنا سارا دھن دیکھ کر تو انجلی کی آنکھیں ہی فٹی کی فٹی رہے بھی تھی آکاش اتنے سارے جفت دینے کے لیے نا میں تمہیں یہ سارا سائنکی بولتی ہوں میں سچ میں بہت خوش ہوں انجلی نے کہا اور آکاش کی طرف ایک کس خوش آ دیا یہ دیکھ کر تو گربت اوپر سنی کے تک سو لگ جیا تھا اسے بہت گستہ آ رہا تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن وہ اسے ایک طرف ضرور سکھانا شاتا تھا صرف سائنکی سے کہاں نہیں جائے گا مجھے سیڈ باکس سیڈ من بناو آکاش نے لکھا اور انجلی نے اگلی ہی پل اس سیڈ من بنا دیا جیسے ہی آکاش سیڈ من بنا سب سے پہلے اس نے گربت کو بلوک کر دیا پھر اس نے انجلی کی طرف کی اور گفت اچھال دیا جس کی وجہ سے اس کا بھی مو بند ہو گیا تھا یہ دیکھ کر نہ صرف گربت کو بلکہ لکی کو بھی خوش سرا گیا تھا اب بولنا فٹیجر کیا ہوا بلا ان کی نیکیت گھوز لیا گیا آکاش نے لکھا اور چشمے والا ایمو جی گھرش دیا گربت چاہ پر بھی اب کچھ نہیں لکھ سکتا تھا اتر پیٹم بھی یہ سارے میسٹس پڑھ رہا تھا بھائی لوگ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں اس لئے کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھنی اچھی بات نہیں ہے جو ہی تم نے لکھا لیکن اس کے لکھتے ہی اسے بھی گربت کی طرح لوگوں نے بوری طرح سے ٹول کرنا شروع کر دیا کوئی اس کے کپڑے کے بارے میں تو کوئی اس کی صورت کے بارے میں بہت ساری بکواز باتیں کرنا لگا گربت اور بھی تم دونوں ہی گھتے سے آدھ بھولہ ہو گئے لیکن وہ کچھ نہیں کروا رہے تھے لیکن ان دونوں کے اس گھتے کو اپنے پسٹر میں لیٹے لیٹے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی وہ چائٹوں کی ساری چائٹ بھی پڑھ رہا تھا جب کمنٹس کی بھرمائی لگ گئی تب کسی نے نیچے کمنٹ لکھا ارے بھائی دیکھو کسی نے چاند گئی مجھے بیجھا اس کے لکھتے ہی سب لوگ شاند ہو گئے تھے یہ چاند کی مجھے کا مطلب دس ہزار روپے اسے دیکھ کر تو انجلی کی پیسو تے اڑ گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہا پا تھی کس نے لکھا انجلی یہ تمہارا وائپرن ہے کیا انجلی نے ماری سرپرائز کی اپنا مو ہٹھیلی سے لکھ لیا ادھر گربت نے کہا بھائی اپنی کلاس میں ایسا کون آگیا جس سے دس ہزار روپے کا گفت دے دیا اپنی کلاس میں نہیں آیا باہر سے ہوگا کوئی اپنا کلاس بیریز کا وائلج ہے اور ہم سب میں تو سرپ آکاش کے باپ کے پاسی سوڑا بہت پاس آئے پریسم نے کہا اس میں نے چار اور چاند چائٹ باکس میں چپا گئے مجھے ایڈمن بنایا چاند بھی اس میں باہرے نے کہا انجلی نے سرپ آکاش کو آئیڈمن پر سے ہٹایا اور اس لٹک کو آئیڈمن بنا دیا سب سے پہلے اس نے گربت پر سے ایک بلوک ہٹایا ارے بھائی دیکھ اس نے مجھے بلوک سے ہٹا گیا یار میں واپس میسل بھیج پس آؤں گربت نے پیٹم سے کہا اور تھانکیو آئیڈمن کا ایک میسل ساگ دیا ادھر انجلی نے ویڈیو میں کہا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم یونیورسٹی آؤ میں تمہیں کیمپوس گھماؤں گی اور کھانا بھی کھلاؤں گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب یہاں یہ کہ میں آیا ہوں کہ آدمی کی پاس پیسہ ہونا چاہیے لیکن پیسے کا دھمنج نہیں مانا چاہیے پیسہ آج ہے کل نہیں ہے لیکن ہم سب کل بھی انسان تھے آج بھی انسان ہے اور کل بھی انسان ہی رہیں گے اس لئے ہمیں اپنے ساتھیوں کا سمال کرنا چاہیے اور اس طرح کے پرسوں کا دھونس دکھا کر لیکن کچھ دبانا نہیں چاہیے اس کا یہ میسیس پڑھتے ہی چاروں طرف سنما کچھا گیا تھا انجلی بھی کچھ زیادہ کہن ہی پا رہی تھی کسی کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آخر اپنے پیسے والا آدم ان کے بیچ کون آ گیا تھا مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے مہنگے توفے دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ لکھی ہی تھا وہ سب کچھ کہتا تھا لیکن اس طرح سے اپنے دوستوں کی بیر جاتی نہیں اسے ایمٹی یا اس کے لائی ہونے میں کوئی انٹریسنگ تھا اور نہ ہی وہ پسند کرتا تھا وہ تو بات ان لوگوں پا مم بن کروانا چاہتا تھا جو پیزم اور دروس کے بارے میں مقواف کر رہے تھے لیکن دیکھ رہا تھا کہ بندو اور گمین جس کے دوستوں کے چہرے پر خوشی کے پول کھلایا تھا لیکن جا پیزم اور دروس کا پتا لگا پائیں گے یا لیکن ان کی نظروں سے بچ سے نکل جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبیت سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے دروس بنائیں اور سبیت سوالوں کے جواب کو جاننے کی لیسوں سے رہیے انسا ملی میرسل انجلی اور باقی کی لوگ بھی اس کی توفے کو دیکھ کر چونک گئے تھے اور صرف اس کی بات اس نے جو کہا وہ زیر کر تو اور بھی چونک گئے تھے جیسے ہی اس آدمی نے اپنا کمنٹ ختم کیا ادھر سے گروت اور پیتن کے موں پہ ایک ساتھ نکلے ارے واہ کیا بات کہی ہے جیو مرائی ادھر کمنٹ سپشن میں بھی جو لوگ ابھی تک گروت اور پیتن کی جانگ کھیسنے میں لگے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس آدمی کی تاریخ کرنا شروع کر دیا تھا ہاں یار اس آدمی کو کیسا ہونے چاہیے ہمارے نئے ایڈمین جیسا ہونے چاہیے ہاں یہ آدمی پیسے نہیں انبھاؤں سے بات کرتا ہے کیا بات ہے آپ کو ڈھیر سارے لائٹ سر آپ ان پیسے والے باپوں کی بگری ہوئی اولادوں سے ایک لاکھ بنا اچھے ہو باتے آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کام کیا کرتے ہو جب ایڈمین کی تاریخ میں یہ سب کمنٹ آنے لگے تو آکاش اپنے آپ ہی شانت ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر میں اس نے چیٹ روم کی چھوڑ دیا جیسے ہی اس کے گائب منی کا نوٹفیکشن چیٹ روم میں آیا تو گروت سمیت ساری لوگ اس کے اوپر ہسنے لگے انجلی یہ چیٹ روم کا ایڈمین کون ہے تب ہی انجلی کے پیچھے سے ایک آواز آئی اگرہی پل ایک لڑکی انجلی کے بگل میں آکر لیٹ گئی اور کیامرے کی طرف دیکھ کر ہاتھ جانے لگی اس لڑکی کے بال لمبے چہرہ ہلکا سلمبہ اور ناتھ تیچی تھی اس نے بھی تھوڑا میک اپ کیا ہوا تھا جو گناہ کچھ سوچے ہی انجلی کے لائٹ میں بھوسائی تھی ہلو گائز گائز یہ میری فرینڈ اور میری روم پارٹر ڈیمپل ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ تندر ہے اب آپ نا مجھ سے تھوڑا تا دھیان اٹھا کر اس کے اوپر تھوڑا تا دھیان دیکھئے بہتے میں نے اس کی لائٹ سا لنک کمنٹ سیکشن میں ڈال دیا ہے اب جا تکنے والا انجلی میں دیمپل کا انٹرڈکشن جلواتے ہوئے گا دیمپل بھی انجلی کا لائٹ دیکھ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کی کمنٹ سیکشن میں پانچ چاند پڑے ہوئے تھے تو اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا وہ اپنے مجھ میں ان چاروں کے پیسے جوٹ رہی تھی اور اچانت اس کے موز سے نکلا پچاس ہزار ان چاروں کو دیکھ کر دنپل کا بھی مان کر رہا تھا کہ وہ صحیح آدمی سے ملے اور بات کرے جس نے انجلی کو اتنا بڑا غفہ دیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اس آدمی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اس نے انجلی کے سامنے دیکھ اور پوچھا انجلی تم نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا یار میں پوچھ رہی ہوں یہ آدمی کون ہے نہ صرف دنپل بلکہ صحیح اکی ایک آدمی چاہتی کہ آخر وہ آدمی چاہتی جس نے ایک ہی جھٹ کہ میں انجلی کے اوپر پچاس ہزارو بے قربان کے لیے تھے انجلی نے دنپر کیوں دیکھ اور کہا یار پکا تو مجھے بھی نہیں لے کون ہے نام تو مجھے بھی نہیں ماجون گا اور دیکھنے سے بھی عطا ہی لگ رہا ہے کہ یہ سر میرے لائیس پر آنچ اڑلی دکھائیں سر آپ ابھی بھی یہی پہ آنا یا بھے انجلی نے لائیس پوچھا اور اس میں نے انہیں مجھے زرف آدمی کا ہاں کھا میں سے ہمیں سکشل میں آئے گئے اس کا کمنٹ پڑھتے ہی جنپل بھی مارے سکشل کے پاظر ہوئی تھی اس نے فوراں ہی اسے انپریس کرنے کے لکھا سر آپ سکشل میں ہی بہت ہی دور ہوئی میں تو آپ کی جان ہوتی تھی آپ نے میری دوست انجلی کو خواہ جان دے گئے یہ تو سکشل میں بہت ہی دی ویسن آپ کو بہتانا چاہی دی کہ میں ہی اپنا خود کا لائیس شروع کرنے کی طور پر تھی تو کیا آپ میرے بھی لائیس پر جوڑیں گے میں آپ کو انجلی تبھی اچھے ریگران گے دوں گے جنپل نے کہا اور چمکنی دنیاں خود سے کامرے کی اوٹے اس میں رکی ادھر جب گھڑک میں دیکھا تھی لکھی بھی اس لائیس میں جوڑا سوئی تھا اور پلنس پر لے کے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا تو اس نے لکھی سے کہا ہوئے لکھی سن اسے دیکھنا بند کر تو جانتا ہے نا وہ ایک نمبر کی لازلی لڑکی ہے کیسے دیکھتے اس کی زبان لپ لپ آنے لگتی ہے کتنی بے شرم ہے یار یہ گھڑک مگا لکھی نے اس کی بات کو سن کر دیا انسونہ کر دیا اور آگے فون کی سکین کی اور دیکھتا رہا لپل انجلی نے کہا اور اسے بسے میں دیکھنے لگی وہ زبردستی انجلی کا آئیڈیا چڑھا کر اس کا کاؤں خراب کرنا چاہ رہی تھی جیسے ہی لپل نے انجلی کو دیکھا تو اس نے کہا مجھے تو تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم اپنا لائک شروع کرنے والی ہو اگر تم نے شروع کر بھی دیا ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے اس شاند کو مجھ سے چھین ہوگی لپل نے اس کی بات نہیں سنی اور کیمرے بھی دیکھتے ہوئے بلی سر میں اپنے بارے میں آپ کو ایک انٹرسنگ سارٹ بتانا چاہتی ہوں میں ابھی تک سنگھر ہوں اور مجھے آج تک کوئی آپ کے جیسا بندہ ملا نہیں ہے میں نے بھی کیسے چاہتا سر اب آپ جیسے تو صرف آنچی ہونا اب اگر آپ کو بھی کوئی میری جیسی بندی نہ ملی ہونا تو ہم لوگ مل سکتے ہیں ایک دوسرے کو جہاں سکتا ہے صرف آپ کا تو بتا نہیں لیکن مجھے تو آپ سے ملنے بھی بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے ڈیمپل نے گھا اور شرم کے مارے اپنے گالوں کو لال کر لیا یہ ڈیمپل کی کلا تھی وہ جب چاہے اپنے جہرے کا اڈام بدلتی تھی جیسے ہی اس نے یہ بات کہی نیچے کسی نے کامنٹ کیا کیا جہاں دوسرے تم سنگل ہو اسے پچھتے ہی ڈیمپل ایک بار کے لیے ڈیمپل پڑا دی لیکن صرف چاند والے آدمی کا اٹنشن لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو چامدے پر سنگل بتا دیا تھا اور اگر وہ چاند والا آدمی اس میں انٹرسٹ دکھا تھا تو اس کے لیے سٹچ میں سنگل بھی ہو جاتی اس سے سلکی کلی 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 پیسا یہ لڑکیاں پیسوں کے علاوہ کسی کی بھی تردی نہیں ہو سکتی کیسی جوڑکی ہے یار یہ پریزن نے کہا لکی میں اس کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں کولی کسکہ نہیں تھا ہاں ہاں ابھی تک میں سنگل ہی ہوں اور آج تک میں نے اپنا چیزے کو انپوریشن بھی نہیں بنایا ہے جن پر میں جان پوچھ کر شرماتے ہوئے تھا ارے دیدی کیا بات کر رہی ہو ایک لڑکے نے نیچے لکھا اور چوکنے والا ایموچی چھکا دیا آجلی کے چہرے کے پھاو بھی اس ایموچی جیسے ہی ہو گئے تھے اس نے ڈیمپل کیوں اور دیکھا اور دوشا کیسی بات کرنی ایو ڈیمپل سب کے سامنے لائیو آ کر جھوٹ پوری کلاس جانتی ہے کہ ابھی ابھی تمہارا لگی کتاب لیکپ ہوا ہے اور پوری کلاس یہ بھی جانتی ہے کہ تمہارا اس کا راہل کے ساتھ بھومتی ہو ڈیمپل انجلی کی بات سن کر ہرام رہ گئی تھی ارے تم بھی کیا بول دیتی ہو انجلی میں ہو رہا ہوں تو بس اچھے دوست ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہم پھر ساتھ میں ہینگ آؤٹ کرتے ہیں اور جہاں تک بات رہی لگی تھی تو وہ تو بیٹھار اتنا غریب ہے میں تو صرف اس کی پڑھائی نے ہیلپ کرتی تھی کبھی اسے کوئی ٹاپک سمجھا دیتی تو کبھی اس کے نوٹ سپلک بارے دیتی تھی بھوک لگتی تو ہم لوگ ساتھ میں بول کپے کھانے چلے جاتے تھے یہ میں مانتی ہوں اسے وہ پیسے لینے کے لئے خوب عزت کرتا تھا لیکن میں اسے پیسے نہیں دے میرے دیتی اب تم لوگ تو اس رہے ہو کہ میرے اور اس کی بیٹھ کچھ شروع رہا تھا یہ تو بخواس ہے یار ڈیمپل کی جتنا ہو سکا اس نے اس نے سفائی سے جھوٹ بولتے پر کہا انجلی کو اس کی باتیں سن کر اس کا تو آ رہا تھا سر اگر آپ اس کے لئے ڈیمپل کے بارے میں اور میں تم جاننا چاہتے ہو تو مجھے بھی اس سے پہلے کہ انجلی آگے کچھ کہتا ہی اس نے دیکھا کہ ایڈمن چیٹ روم چھوڑ کر چلا گیا تھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہی ڈیمپل اور انجلی کاموں میں اتر گیا ادھر لکھی نے اپنے فون بند کر دیا اور آنکھیں بند کر کے امید چھے پلنگ پہ لے گیا اس کی شکل فیٹم اور درجت کو نہیں دیکھ رہی تھی وہ دونوں بھی ابھی اس لائک سے جڑے ہوئے تھے لیکن ان دونوں کو بھی لکھی چینے کافی برا لگ رہا تھا ادھر لکھی دیوار میں اپنی نظریں گڑھائے اس سے ایک چک دیکھا جا رہا تھا اس کی دماغ میں ابھی بھی ڈیمپل کی کہیں باتیں گونج رہی تھی اس سے بشوات نہیں ہو رہا تھا جو ڈیمپل یہاں تک چیزیں کہہ رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں ذرا بھی درج مصب نہیں آ رہا تھا وہ تو یہ سب ایسے کہہ گئی جیسے اس کی وہ لکھی کے بیچ جو کچھ تھا وہ صرف لکھی کا ایک سپنا تھا اور ڈیمپل کا اس سے کوئی دینا دینا نہیں تھا اگر ایسے میں اسے پتہ چلتا کہ لکھی کون تھا تو پھر وہ ان شبدوں کے بارے میں کیا سوچتی جو اب صبح پوری کلاف کے سامنے اس نے لکھی کو سنایتے تو اس کی شکل چیز ہی ہو جاتی لکھی ایک بار تو اس کا جہرائے سے دیکھنا چاہتا تھا یہ سب سوچتے ہوئے لکھی کو کب عمد کے دستہ پر نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا اب یہ دن جب اس کے باقی دوست کلاف کے بعد اپنے کمرے پر آ رہے تھے تو وہ سب لکھی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے وہ لوگ اپنا ننس ختم کر چکے تھے اور اس نے انہوں نے تھوڑا بہت لکھی کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا ادھر لکھی اپنا بینڈ بالنس دیکھ رہا تھا کل جو پچاس ہزار اس نے خرچ کیے تھے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے سمندر میں تھی پس ایک بونٹ پانی نکالنی تھی کیا سارا ٹائم پونی دیکھتا رہے گا میری وارڈن سے بات ہو گئی ہے اس نے کہا ہے کہ تم جب جاؤ تب پھر سے شپ کر سکتی ہو اس لئے ہم آج ہی تمہارا کمرہ کھالی کر کے سارا تمہاری ہاتھ لے جائیں گے اب اس کو بھی کوئی دکت نہیں ہے اس نے بھی ہاں کر دی ٹویٹم نے کہا لکھی کا اب اس کمرے میں اکیلے من نہیں لگ رہا تھا اس لئے اس نے بیہا کر دی بھی یاں تمہیں رہنا سچ میں جانو میری لکھی نے کہا اور ٹویٹم اور گروت کی گلے لگ گیا اب جاں صرف گلے لگنے سے کام نہیں چلے گا شام کو نہ ہزنی پارٹی دینی پڑے گی گروت نے کہا اور جھونتے ہوئے پوٹر کیوں اور اشارہ کر دیا سب لوگوں کو ہتھی آگئی وہ لوگ مزے مستی کر رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں بھا گیا جیسے ہی وہ کمرے میں گھسا تو سب نے اس کی اتنی ہوئی شکل دیکھی وہ بہت اداس نظرہ رہا تھے کیا ہوا بھئی لکھی نے پوچھا امید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کرسی پڑا کر بیٹھ گیا سب لوگ جو کی اپنے اپنے بستر پر لیت چکے تھے وہ امید کی ایسی اتنی ہوئی شکل کو دیکھ کر سلسے بیٹھ گئے مدانا بھئی کیا ہوا اسپورٹ آتھاریٹی نے سلسے دردان تو گیم کر دیا گیا جرد نے پوچھا اور لکھی کی اور دیکھنے لگا امید کچھ نہیں بول رہا تھا اور بس اپنا چہرہ لگتا کر رچھا ہوا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے دوست اس کی باتوں کو کیسے لینے والے تھے لیکن اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا جس سے وہ یہ سب بتا سکے اس لئے اس نے کہا نہیں کوئل 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 کچھ ہو گیا ہے اور کہتے ہی اس نے اپنی گردن نیچے چھکا لی باقی تینوں لوگ ڈھبڑائی ہوئی نظروں پر اسے دیکھ رہے تھے اور ہوا کیا بھائی کوئل کی کیا لکھی نے اس کے پاس لگی کرسی پر بیٹھ کے گوئے تھا جس حضاب سے امید کی شکل وہ دیکھ رہا تھا لکھی سمجھ گیا تھا کہ ماملہ ایساں پیدا نہیں تھا جسا باقی لوگ سمجھ رہے تھے امید باتے بھی چھوٹی موٹی چیزوں سے جانے والوں میں سے نہیں تھا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئل بینا لنچ کی ہے اٹھ کر چلی گئی تھی تو وہ لیکچی سے ٹکا گئی تھی یاد ہے پھر ان دونوں کے پیچ کہا سنے ہو گئی اور پھر ان لوگ بیچ میں ہی پودھ کہتے ہیں بعد میں کوئل نے وہاں سے نکل کر پولیسنس کے شکایت بھی کر دی نہیں لیکن مجھ سے آج معلوم تھا کہ وہ آدمی کون تھا امید نے جھبڑا کے بھی کہا کون تھا لکھی نے پوچھا سب لوگ امید کے چہرے بھبینا فل کے چکتائے دیکھ جانے لیتے ہیں تو وہ مہترہ ازادہ تھا اس کے پیدر لائن گروپ بارس کمپنیز کے مالک ہیں اور وہ لائن گروپ کا آنے والا سنی ہی ہو ہے لائن گروپ؟ پیٹم کے موں سے نکلا اس نے ابھی جو سنا تھا اس پر وشواسی نہیں کر پا رہا تھا اس لیے چونک کر اس نے اپنی کاموں کو دو تین بار کچھایا بھائی لائن گروپ کو دلی بھی دس سب سے بڑی فرموں میں آتا ہے نا ارے یار خوریل میں کتنی بڑی مزیبت لے لی ہے جب لکھی نے اسے شانس کروائی دیا تھا تو پھر اسے پولیس ٹیشن جانے کی کیا ضرورت تھی یار گروپ بکا اچانکی کمرے میں بیٹھے سبھی لوگوں کی نیز کھل گئی تھی اور ان کے دماغ کی بکتیاں جب ہی شروع ہو گئی لیکن دیکھ پا رہا تھا کہ گروپ ابھی بھی بڑھ بڑھ آئے چا رہا تھا اس لیے اس نے اسے شانس کروائنے کے لئے کہا ہاں لیکن خویل بھی تو کسی بڑے پڑی بار کی بیٹی ہیں نا بھائی بھائی اس کے پتا کا ایکاؤنٹ اگر نیو سٹیٹک برانک میں ہے تو وہ بھی تو پارفول ہوگی نا لیکن نیکہ بھائی اس کے پاپا کی خویل گروپ آف کمپنیز نام سے فرم تو ہے جو بھی بہت بڑی ہے لیکن لائن گروپ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے یا اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لائن گروپ اور کوئل گروپ کے بیچ کچھ پر پارٹنرشپ چل رہی تھی لائن گروپ نے کوئل گروپ کو کچھ کام دلوایا ہوا تھا لیکن اب ایک سکڑے کے بعد مہاں سے کوئل کی بیٹا کی پاس ایک لیٹر آیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری پارٹنرشپ کو خاطی کر رہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آگے سے وہ کوئی کانس نہیں کریں گے یہ سنتے ہی نوائی کوئل کے پاپر سختے میں آگئے ہیں بس یہی سمجھ کہ انہیں ہارٹ ٹیک نہیں آیا ہے ورنہ ہمارے بیچ نہیں ہوتے ہو آج عوط نے کہا لیکی اس کی بات ختم کر سوچ میں پڑ گیا آخری سب میں وہ کیا کر سکتا تھا سلال تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی اس کی لئے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا مارے گئے بھائے مارے گئے گروپ ابھی بھی اپنے آپ پڑھ بڑھ آ رہا تھا اس کے بولنے کے بیٹھ میں اس کا فون بچنے لگا سب لوگ اس کے فون کی گھنٹی کی آواز سنے تک ہی شانت ہو رہے تھے آخر جس کا تھا وہ فون کوئل کی وجہ سے ان دینوں پر اوپر کیا سنگھ آنے والا تھا اور کیا لیکی کوئل اور اپنے دوستوں کو اس مصیبت سے بھار نکال کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باپس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سن کریں گے انسا ملے گی اس سے پہلے کی لگی کچھ سوش باتا امیت کا فون بچنے لگا تھا سبھی لوگ پہلے سے ہی بہت پریشان تھے اور اس فون کے آ جانے کے بعد ان کے دل کی دھڑتاں اور کی کیس ہو گئی تھی امیت نے درتے ہوئے اپنے جیب سے فون نکالا اور سکین پر دیکھنے لگا وہ فون روشنی کال تھا وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات تھی اس نے اپنے دوستوں کو دیکھو اور پھر روشنی کا فون اٹھا لیا امیت نے کہا اور فون رکھ دیا کیا ہوگی بھئی لکی نے پوچھا یار کوئل کو اس سے پتا کا بھی تھوڑے دیر پہلے فون آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بھلے ہی گردی محید نے کی تھی لیکن سربی کوئل کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا سامنے والے نے لکھی شک رکھی ہے کہ وہ اس معاملے کو تب ہی لفا دفا کریں گے جب کوئل ایک رات کی بھی محید کے ساتھ چھی ایر امیت کو آگی کی بات کہنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی تھی لکی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ محید اس حد تک نیچے کر جائے گا لکی نے اپنا صرف پکڑ رکھا تھا آگے امیت نے کہا میں پہلے سے ہی محید کی باپ کرانتی رائزادہ کو جانتا ہوں جو بھی اس سے علشنے کی کوشش کرتا ہے نا وہ اس سے اتنی آسانی سے نہیں جھوڑتا ہے اس کے اوپر نہ جانے کتنے سارے مدر کے چارجز ڈھگے ہوئے ہیں پر پھر بھی وہ حرام سے باہر کھونگ رہا ہے سوچو اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ وہ رائزادہ کا بیٹا ہے محید تو ہم پورے معاملے کو الگ طرح تھیلی کر سکتے تھے اچھے کوئے نظر منع کر دے تو لکی نے پوچھا وہ منع نہیں کر سکتی ہے بھائی اگر اس نے منع کر دیا نا تو اس کے پابا کی کمپنی رات و رات دکھ جائے گی اور اس کا پورا سکھوان سٹرڈپ پر آ جائے گا بھائی سوچ امیت نے کہا اور یہ تو کئی بات نہیں ہوئی صرف اس لیے کہ کوئے نیک لڑکی ہوئے اسے اتنا کچھ شیف کرنا پڑے گا اسے بابا نے بولنے سے پہلے ایک بار نہیں سوچا نہیں کوئی باب اپنے بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے یار اور وہ دونوں باب بیٹے ایک نمبر کے پر ناشتے ہیں کل دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیسے گھور کر دیکھ رہا تھا کوئی ان کا کچھ نہیں دیار سکتا ہے یار دروت نے دیوار پر مکہ مر کے بتا اس وقت کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کرنا کیا تھا تو سب لوگوں کو اس وقت کوئیل کی چنسہ ستا رہی تھی لیکن میں دیکھا کہ دشاہ مانسی اور روشنی کوئیل کو اس کے پلنگ پر کھیر کر بیٹھے ہوئے تھے کوئیل اپنے کھڑنوں کو موڑ کر سہمی سی پلنگ کے کونے پر اپنے تیٹھ دکائے پیٹھی ہوئی تھی لیکن میں دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آج رات کی کلپنا کا ڈر سانس نہ پر آ رہا تھا اس کے گال پر پہلے سے ہی آنسوں کی لکیریں گھیچی ہوئی تھی اور اس کے آنسوں تھی کی دھمنے کا نام نہیں میں رہے تھی کہتی ہے کوئیل اپ عمد نے انظر داکر ہوتے ہی روشنی سے پوچھا روشنی نے عمد کو ٹھینچا اور باقی سب لوگ پہ ان دونوں کے ساتھ دروازی کے پاس شانے گئے پھر روشنی نے ایک بار اور کوئیل کو دیکھا وہ پریشان سی پلن پر بیٹھے ہوئی تھی اس کے بعد روشنی نے عمد کو دیکھا اور سو ستا کر بولا کوئیل کے پتہ نے کوئیل کی کلپی نام ہونے کے بعد اس سے بہت ڈہت اور خوب سنا ہے وہ پس ایک تینوں سنکے سے بیٹھ کر رو رہی ہے سب بھی اس کے پتہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آج رات مہد کے ساتھ دیں روشنی کے موں سے یہ بات سنتے ہی گروت کو گستہ آ گیا اور اس نے عمد سے گستے ستا یہ جس پر ایک باپ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پتہ سے بھی کسی مجبوری میں بھلتا ہے کمپنی ان کی اگلی کی نہیں ہے برچ اس کے سات آٹھ پارٹناچ ہیں اور وہ سب اس کے باپ کو دھنکی دے رہے ہیں کہ اگر اس کے پاپا نے کوئیل کو نہیں بھیجا تو وہ انہیں اور انہیں بیٹی کو جان سے مار دیں گے ان کی پاپا نے مجھے بھی فون کیا تو اور بولے کہ تم کوئیل کا دھیان رکھنا اور اس دوران یہاں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئیل کو ان سب چیزوں سے باہر نکال سکے ہو روشنی نے پریشان ہوتے ہوئے پا اس کے بعد وہ لوگ آ کر کوئیل کے پاس پیٹھ پیٹھے تھے لیکن اس کے پلنگ سے تھوڑی دور ایک کونے میں کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا کوئیل دیکھو رونے سے کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ آ گئے ہیں نا تو سب مل کر کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے ہم اس نے اسے چھپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے تھا لیکن کوئیل کے اوپر سے اس کی اوپاتھوں کا کوئی اثر ہی ہو رہا تھا اس کے آنسو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے لکی کو بھی اسے دیکھ کر تو ہم پورا لگ رہا تھا بھلے ہی اس نے اس کے ساتھ کچھ بھی دیا ہو لیکن لکی کوئیل کو ایسے روٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا گروت پر اس کی آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے اس لئے اس نے جوش جوش میں اپنی جیب پر فون نکالا اور بولا ابھی تو نمبر پر فون لگاؤں بلاؤں پولیس کو ابھی کیا بھی اس سے دوڑتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کوئیل نے روتے ہوئے اپنے ختموں میں گڑھا چہلہ اوپر اٹھا تھے لکی نے دیکھا کہ رونے کی وجہ سے اس کی آنسے لارو پر گئی تھی ساتھ ہی اس میں اکسلوجن بھی آ رہی تھی لکی یہ بھی دیکھ پا رہا تھا کہ کل کوئیل کی آنکھوں میں جو اکر اس سے نظر آ رہی تھی وہ آج صائب ہو گئی تھی اس کو اپنے لاجار ہوتے ہوئے دیکھ اس کا من بھی اداس ہو گیا تھا ویسے وہ اس طرح سے آج اسے نہیں دیکھ سکتے تھے آنکھے وہ اسی کی مدد کرنے کے لئے ہاں آئے تھے مانتی نے کل کوئیل کو اکسپیس ہو دیا اس نے اس پر اپنے ناکھ پوچھی اور آنسو تھے لانکھوں سیامت کی اوڑیت کر پولی پولیل کو پولیل کو پوچھ کرنے سے کوئی بات نہیں اگر ہم نے انہیں بلایا نا تو معاملہ میرے اور میرے پاپا کے لئے اور زیادہ بیجن سیکھا چا کروں میں کل کوئیل جانتی تھی کہ یہ بڑے مسئل تھے اور اس نے پولیس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی ویسے ہی پہلے ہی تو اس کو بلانے اور بتانے کی وجہ سے ہی تو یہ تقصیبت خری ہو گئی تھی اب اگر وہ پھر اسی راستے پر گئے تو کران جی رائے زیادہ اور زیادہ ناراض ہو سکتا تھا جتا وہ ناراض ہوتا اتنی کوئیل اور اس کے پتا کی حالت خراب ہو جاتی اگر کسی کو پول کرنا ہے تو کسی ایسے آدمی کو کرو جو محط اور اس کے باپ سے بھی بڑا آدمی ہو وہ ہی ہمارے بیچھے بول کر ہماری مدد کر سکتا ہے میں بھی اپنے پتا سے پوچھتا ہوں کہ وہ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں امیت نے کہا اور اپنا فون نکال کر اپنے پتا کو فون کرنے کیلئے باہر چلا گیا میں بھی پوچھتی ہوں روشنی نے کہا نشا اور مانکی بھی اس کام میں لگ رہے تھے حالانکی دل ہی دل میں سب لوگ اس بات کو جانتے تھے کیونکہ پریوار کی کانٹیکس اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ لائن گروپ کے اوپر دوا بنا سکے مرکر بھی اس سبت وہ کوئل سا دل بہلانے اور اسے شانٹ کرنے کیلئے یہ سب کر رہے تھے پیدم اور گروپ میں کچھ نہیں تھا اس کے پاس کوئی کنیکشن نہیں تھا لکھی جو کی کب سے چک چاپ ایک کونے میں کھڑا تھا اس نے کوئل کی اور دیکھ ہمار بولا چندہ مذکر تمہاری اور تمہاری سامنے کی پرابلم جلد ہی سانتے ہیں لکھی کی موں سے یہ بات سن کر کوئل تھوڑا چاپ رہی تھی اور وہ اسی کی اور دیکھ میں لکھی جب وہ رو رہی تھی تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ لکھی جو اسے چھپ کر لانے کیلئے آیا ہوا تھا لکھی کو اس نے ابھی دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس نے اپنی ناکھ ساف کرتے ہوئے پوچھا تم بھی آئے ہو لکھی نے صرف اس کی بات سنیا اور جواب نے ہاں میں کرتن کھلا دی جس طرح سے وہ لکھی کو دیکھ رہی تھی اسے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس وقت اسے کمرے میں دیکھنا چاہتی تھی کل وہ بھلے ہی اس کے لئے وہاں کھڑا ہو گیا تھا لکھی بھی تمہاری مدد کرنے کے لئے یہاں آیا ہے آیا وہ بھی وہی سوچ رہا ہے جو ہم سب سوچ رہا ہے اسے بھی تمہاری اتنی چندہ ہے جتنی کی ہمیں ہے روشنی نے لکھی کی اور سے جواب پہتے ہوئے کہا اچھا اسے بھی چندہ ہے اگر پھر تم وہاں نہیں آتے نا تو مجھے وہاں سے اٹھ کر نہیں جانا پڑتا نہیں میں وہاں سے اٹھ کر جاتی اور نہیں میں جلد باتی میں موہت سے ٹکراتی اگر میں موہت سے ٹکراتی ہی نہیں تو صرف تم بیچ میں آ کر ہیرو نہیں بنتے تو بتاؤ کیا یہ سب ہوتا ہے بولو کوئے نے لکھی کی اور دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا اس سے پہلے کی وہ کچھ کہہ پاتا کوئے اٹھا پانا اور پھر جم ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ادھر اتھر کا سارا غصہ لکھی پر ہی نکالنے کی پھر آپ میں تھی اور اس لئے اگلے ہی پر وہ اپنے قلنگ پر سے کھڑی ہوئی اور لکھی کی اور جنہ تر ہوئے بولی نکلو ابھی کی ابھی میرے سمجھ سے باہر نکلو نکلو جی کوئیل یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تو بیچارہ تمہاری مدد کرنے کے لئے یہاں آیا ہوا ہے اور تم موک کی اسی کیوں پر برس رہی ہو کل اگر یہ ہی نہیں ہوتا اور وہ موہت تمہارے ساتھ پوٹل میں بتتمیزی کرتا تب تم کیا کر لیتی روشنی نے اسے سمجھانی کی کوشش کرتے ہوئے گا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے گستے کا شکار لکھی کھکچو بنا رہی تھی جب روشنی اور کوئیل کے بیچ ہی سب باتیں چل رہی تھی تب بھی لکھی بلکل چھکچاپ کھڑا تھا آج پھر اس کی وجہ سے ان دولوں کی بیچ میں چھکڑا ہو رہا تھا اس لیے وہ چھکچاپ دروازے کی اور بڑنے لگا اوے اوے رکو لکھی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کوئیل کو بس تھوڑا سا گستہ آ رہا ہے کیا نہیں امیت نے لکھی کو ایک کھونے میں لے جا کر سنجھاتے ہوئے کہا نہیں نہیں اسے کوئی بات نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئیل ابھی تھوڑی پریشان ہے میں اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہتا ہم اسے جا کر کہا دو کہ زندہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے اندر سے پوشت ہی خوش آئے گا لگھی نے کہا اور امیت کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ جوازے کے باہر نکل گیا آج کے بازنہ اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی گا کوئیل نے اپنے دانت پیس کے ہوئے تھا اور صرف اپنے پان پر باہر گئی تو جب اس نے دیکھا کہ امیت اسے دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنا فون اور حیاء بولی میں ابھی اپنے ہائی سکول کے دوست پریشان کو فون کر کے دیکھتی ہوں اس کے پاپا بھی بڑے آدمی ہیں کیا پتہ اب وہ ہماری کچھ مدد کر سکے ہیں کوئیل نے اپنا فون نکالا اور اپنے دوست کو فون لگانے لگی ادھر باکی کے لوگ بھی اپنے اپنے فون پر ہی لگے ہوئے تھے کوئی اپنے کسی انکل کو فون کر رہا تھا تو کوئی اپنے کسی آنٹی کو لیکن ان میں سے کوئی بھی آسان نہیں تھا جو کی کوئیل کی مدد کر سکے ادھر لکھی جو روشنی کی کوٹل سے باہر آیا تو اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر یاد کرنے لگا دماغ پر تھوڑا سا زور دینے کے بعد اسے انمبر یاد آیا تھا اور اس نے اپنے فون نکالا کیا دو دین بار کھنٹی وجہ اور ادھر کسی نے فون اٹھا لیا تھا اچھا تو آج گھر کے سب سے بڑے بیٹے کو اس پوڑے یاد ابھی آئی ہے وہاں میرا بچہ آج سالوں سے بہت بنب رہا ہے اور یہاں یہ پوڑا اس کے لئے پریشان ہونے کے نامہ اور کچھ نہیں کر پا رہا ہے فون کے دوسری اور سے ایک بڑھے آدمی کے آواز لکی کے کانوں میں گونچ گئی وہ سالوں بعد اس آواز کو سنتا ہوتا تھا اس آواز کو سننے کے لئے اس کے کان کب سے طرف گئے تھے لیکن وہ چہہ کربی انہیں سون نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ غریبی کے پریشان کو پاس نہیں کرتا تب تک وہ انہیں سون نہیں کر سکتا تھا آج اتنے سال بعد ان کی آواز سون تو لکی کے آنکھوں میں آس ہوا گئے اس کا دل بھنایا تھا سالوں سے اسے اپنے اکیلے پنتیہ سی عادت ہو گئی تھی کہ وہ بھول گیا تھا کہ اس کا کوئی پریوار ہی تھا اس لئے آنکھوں میں آس ہوا تھے لیکن وہ مسکران کی رہا تھا کانشی ناد جی آپ سے زیادہ ہی گمدھیل ہو کر بات نہیں کر رہا ہو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کی آواز اتنے سالوں بعد بھی سن کرنا مجھے کتنی کچھ ہی ہو رہی ہے ویسے میں آپ سے کچھ سام کی بات کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ کو سون کیا ہے لکی نے کہا ہاں ہاں بتا ہو یہ بھول ہے تمہاری سام مدد کر سکتا ہے کانشی ناد جی نے پوچھا اب کیونکہ میں نے وہ پریشہ پاس کر لی ہے تو اس کا مطلب میں پریوار کے سارے ابھی کاروں کا استعمال کر سکتا ہوں لہا لکی نے پوچھا ہاں بھئی آپ پریشہ تو پردوئی پار کر گئے تھے اور پریوار نے آپ کے اوپر سے ساری بن دکھنے بھی اُدھریں ہٹا رہی تھی کانشی ناد جی نے کہا ٹھیک ہے تو میں کرانتی رائزادہ جو کی لائن گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے ان سے ساتھ شبدوں میں کچھ کہلوانا چاہتا ہوں لائن گروپ؟ یہ لائن گروپ کتا ہے؟ کانشی ناد جی نے اپنے دماغ پر تھوڑا ترزور دیتے ہوئے بیاض کرنے کی کوشش تھی لیکن ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا ڈلی کا ایک چھوٹا سا دروپ تھا لیکن اگا وہ جانتا تھا اگروار اور اگروار نام کا ان کا دروپ پورے دیش میں سانا ہوا تھا اور ان کے دروپ کے آنے یہ لائن دروپ کچھ بھی نہیں تھا اوہ اچھا ڈلی کی کمپنی ہے تو ہو جائے گا میں ابھی نوستم کامی کو کون کر دیتا ہوں مہت سارا کام وہی تو دیتا ہے پہلتے آپ اس قراب سے رائے زیادہ سے کہلوانا کیا چاہتے ہو؟ کاشینا جی نے پوچھا ان سے یہ کہنا ہے کہ کوئل گروپ کے ادیو فوجو بھی ایکشن لینے کا پوچھ جائیں اسے وہ ابھی کے ابھی رکھ کر دیں لیکن نے کہا ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ جن سمجھ کیجئے ابھی آدھے گھنٹے میں آپ کا کام ہو جائے گا کاشینا جی نے کہا لیکن نے فون رکھ دیا تھا ادھر کوئل نے اپنا فون کار دیا تھا اس نے اپنے جس دوست کو فون کیا تھا اس کی پتا جنگی کے کسی پڑے سے آدمی سے مل کر اس کا کام کروانے والے تھے اب دیکھنا یہ تھا کہ آخر کون موڈس کو کوئل سے دور کروانے والا تھا کیا یہ شریف کا دوست پرشانت کو جاتا یا پھر لکھی اس خیل میں باز مارتا کیا کوئل کو کبھی پتا چلتا کہ لکھی آخر کون تھا آپ کو کیا لکھتا ہے؟ کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لئے سنتے رہیے انسٹا ملے میرزر ادھر ڈھکی کی بات سنجھے ہی کاشینا جی نے رسطم دھانگی کو فون لگا دیا تھا اور ادھر کوئل کے دوست پرشانت کی پتا جیم بھی اس کی مدد کرنے کی اتھان نہیں تھی پرشانت کی پتا جوئل نے کوئل کی مدد کرنے کیلئے اس لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ ڈھلی ٹوئیڈ اور مرچنڈ یونین کے ڈیچ چیتر مطل ان کے سکول کے خاص طورت تھے اگر چیتر مطل نے اس معاملے میں کامتی رائزادہ کو فون بھی کر دیا تو کوئل کی سارے مشکل ایک بار میں ہی حل ہو جاتی اس وقت چیتر مطل اپنی کمپنی نے کسی ودیشی کلائنٹ کے ساتھ ایک ڈیل سائن کرنے میں جوٹے ہوئے تھے اس کلائنٹ سے نہ سکت چیتر مطل کی کمپنی کو بلکہ ڈلی کے ہر چھوٹے بڑے گیاپاری کو ڈھیر سارا فائدہ ہونے والا تھا پورا سوادہ لگ بک 15 سوک کروڑ روپیٹا تھا جب یہ میٹنگ چل رہی تھی تب ہی چیتر مطل کے کانفرنسروں کا دروازہ کھلا اور ان کا سیکریٹری ہال سے اندر آ گیا اس طرح سے اپنے سیکریٹری کو بیچ میں خوشتے دیکھ کر چیتر مطل کو بہت خوشتہ آ گیا تھا اس کے آنے کی وجہ سے باقی لوگ بھی پریشان ہوئے تھے ان کی نظر میں یہ بہت بڑا زیوار تھا سیکریٹری بھی اس بات کو اچھے طرح سے جانتا تھا مگر پھر بھی اس کے پاس اندرانے کے علاوہ کوئی جارہ نہیں تھا سیسے ایک بات کرنی تھی آج سے سیکریٹری نے چیتر مطل کے پاس آتے ہوئے کہا اس نے بھی ہاں میکردن چلا دی اس کے بعد سیکریٹری اس کے کڑی پایا اور اس کے کانوں میں کچھ کہنے رکھا جیسے ہی چیتر مطل نے اتنے سیکریٹری جواد سنی اس کی چہرے کارن بدل گیا اور وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر بولا مجھے معاف کرنا پاتی ہوں لیکن مجھے ابھی کسی بہت ضروری کام پھولے یہاں سے نکرنا پڑے گا ہم اس دیل کے بارے میں بعد میں بات کریں گے میں جاندہ ہوں کہ اس طرح کی میٹنگ کو بیٹنگ میں چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ لوگ مجھے آج معاف کرنا تھی اتنا کہہ کر چیتر اپنی کرسی پر سے اچھا اور دروازے سے بہائنے کرنے لگا تب تک دوسرے پچھ کی انوادت میں ان انگلزوں کو چیتر کی بات سمجھا دی جس پر انہوں نے جواب میں کہا چیتر جی اگر آپ اس طرح سے دیل کے نیگوٹییشن میں بیچ میں اٹھے سلے جائیں گے تو پھر آگے اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا جائے گا چیتر نے پنٹ کر دیکھا چپایا کہ ان کا لیڈر چیتر کے سیوخار سے بہت ہی ناراض ہو گیا تھا دیکھیں آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس وقت مجھے جانا پڑے گا آگے جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے چیتر نے تخور وہاں سے نکل گیا اس کے سیکرٹری نے اس کے کان میں یہ کہا تھا کہ ابھی ابھی رسطم ڈانگی کا فون آیا تھا اور اس نے لائن گروپ اور کوئل گروپ کے بیچ جو بات تھا اسے سلجھانے کیلئے چیتر مکتر کو یاد کیا تھا چیتر مکتر کیلئے پندرہ سو پڑوڑ روپے سے زیادہ رسطم ڈانگی کا فون تھا وہ ایک بار کیلئے اپنے دھندے میں نقصان شیر سکتا تھا لیکن وہ رسطم ڈانگی کی ناراض کی کسی بھی قیمت پر نہیں شیر سکتا تھا اگر ایسا ہوتا ہونا تو تک سے پیتوں کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری کمپنی اور ادھیکش ہونے کی اس کی جو چھوئی تھی وہ چھوئی ایک بار میں ہی دھمل ہو جاتی ادھر چیتر مکتر سب سے نیچے مالے پر پہنچ گیا تھا اور اپنی گاڑی کی اور بڑھتا جا رہا تھا اس کا اکرٹی بھی اس کی پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا ہی کتی وقت پچھام کی پتا جائش فی چیتر ان کے دفتر میں پہنچ چکے تھے چیتر بھائی جائش جی جیتر کی اور دیکھ کر مسکلائے اور اس کی اور بڑھنے لگے انہیں اس بات کا پورا بھروسہ تھا چیتر ان کی اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتا تھا لیکن چیتر نے اس کی طرف مر کر پی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کو سنا وہ تروازے سے سیدھا باہر نکل گیا اور اپنی زاری میں بیٹھ گیا انہیں لکی بھی لارکلے کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا تھا وہیں پاس میں ایک چوپاٹی تھی جہاں پر دھیر سارے لوگ شام کی وقت گھنے پر میں آیا کر دیتے لکی وہاں آتے جاتے ہوئے لوگوں کو کھیلہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا ایک پیمی جوڑا دیوار پر تھوڑی ہی تھوڑی پر اس کے پاس پیچھا ہوا تھا وہ دونوں ایک ہی آئسکرین کو باری باری سے کھا رہے تھے لکی کو انہیں دیکھ کر ڈمپل کے ساتھ بیٹھائے وہ سکھانے دن یاد آ رہے تھے لکی اگر اس کے ساتھ کھانا بناتا تھا اور اسے یہی لالکلے کی دیوار پر بیٹھا دیکھ جاتا تھا وہ اپنی جیب سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر اسے آئسکرین بکھلا تھا ڈمپل کی ساتھ گزرا اس کا وقت اتنی جلدی گزر جائے گا اسے اس بات کی امید نہیں تھی بھلے ہی اسے اپنے آپ پر یہ شک تھا کہ وہ پریقشاہ میں پاس کر پائے رہے ہیں لیکن اسے کبھی یہ شک نہیں تھا کہ وہ اور ڈمپل ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ان دونوں نے اس دیوار پر بیٹھ کر کتنی سارے وعدے کیے تھے کتنی بار ڈمپل اپنا صرف اس کی گوڑی میں رکھ کر یہاں سے لال کلے کی منار کو دیکھا کرتی تھی اسے امید ہی نہیں تھی کہ یہ رات و رات کتنی بتل جائے تھی ڈمپل اس کے لئے اس منار جاتی ہو گئی تھی جسے اب وہ صرف دیکھ سکتا تھا چھو نہیں سکتا تھا جب لکھی اپنے ان سب خیالوں میں کھویا ہوا تھا پھر کتنی وقت پھر تو اس کے فون کی گھنٹی بچی لکھی نے دیکھا یہ بھونکہ کا فون تھا اس کا فون دیکھتے ہی لکھی ہی قضاک ہو گیا تھا صرف ڈمپل ہی نہیں بلکی بھونکہ دنوں لڑکیوں میں تھی تھی جو اس کے سیدے بندہ بہت فائدہ اٹھا دی تھی وہ کالیس کی ٹیر لیڈرٹین کی ڈیڈر تھی لکھی بھی اس ٹیم کا ابھی تک ایک شکتا تھا بھلی اس ٹیم میں سب ہی لڑکیاں تھی لیکن کپڑے اٹھانے، سامان اٹھانے، بازار کچھ لے جانے کا سارا کام لکھی ہی دیکھتا تھا وہ لڑکیاں تھی اور اس لیے وہ یہ سب کام نہیں کر سکتی تھی اس لیے لکھی ان سب چیزوں کے لیے ان کا اثر سنپن گیا تھا ہلو لکھی، ابھی کیا بھی لاب میں آدم لیا ہو ادھر سے بھونکہ نے کہا آپ پر کیا ہوا؟ لکھی نے پوچھا سیادا سوال جواب مت کرو جو کہہ رہے ہیں وہ کرو ایسے بھی یہاں میرا دماغ کھانے والے بہت سے لوگ میرے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں بھونکہ نے کہاں اور بینہ لکھی کی بات سنے ہی فون ٹاک کیا لکھی کو کبھی کبھی بھونکہ کی اوپر ہتھی آتی تھی اس کا دماغ اکثر گرم ہی رہتا تھا اور پھر بھی اسے لیڈر بنا دیا گیا تھا ایسے میں تو وہ اور بھی زیادہ گرم ہو جاتی تھی اس لیے لکھی اس کی باتوں کا زیادہ بڑا نہیں مانتا تھا یہاں بیٹھ کر دماغ کو یاد کرنے سے تو اچھا ہے کہ وہاں چل کر کچھ کام ہی کیا جائے لکھی نے اپنے آپ سے کہا اور دیوار کے نیچے کوٹ کیا اس کے بعد اس نے اپنی بانک سافتی اپنا خارق سافتیوں اور میدان کی اور جانے کے لیے نکل گیا تھوڑی دیر بعد لکھی میدان میں پہنچ چکا تھا اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ابھی پانچ چیس اندر لڑکیاں کھلی تھی لکھی کرو تو تم ادھر آؤ بھومکا نے لکھی کو اپنے پاس بھولاتے پہ گا وہ ایک لمبے سے کٹکی لڑکی تھی جس کا چہرہ لمبا اور آنکھیں تھوڑی سی ڈر آگنی تھی ہر وقت اس کا دماغ گرم ہونی کی وجہ سے اس کی بھوائیں ہمیشہ ترم ہوئی رہتی تھی اس سے بہلے کی لکھی کوئی جواب دے پاتا بھومکا نے اپنی چیس سے سو روپے کا نور نکالا اور دولی جاؤ اور میری سبھی ساتھیوں کے لیے پانی کا پٹل لے کے آؤ ہرے یار یہ تو تم مجھے فون کو ہی بتا سکتی تھی نا اگر تم پہلے ہی بول دیتی تو میں پہلے ہی لے کر آ جاتا اب پھر سے اتنا جاؤ لکھی نے کہا اچھا تو تم اب لیڈر کو سامنے سے جواب دوگے دو قدم اور تلنے کینا تم جھتنے ہی جاؤگے لکھی مہاراج اور تم سے اگر نہیں ہوتا نا تو بول دو میں سوٹھی جا پھر لے آؤں گا ریسپانسیبیٹی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھونکہ نے اس کے سامنے مو بناتے ہوئے تھا لکھی کو لگتا تھا کہ بھونکہ ہمیشہ گستے نہیں لگتی تھی اور وہ سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر پرستی تھی تو وہ لکھی ہی تھا حالانکہ لکھی کو کبھی اس کے گستے سے ڈر نہیں لگتا تھا وہ تو اس کے کام کے لیے صرف اپنی ہاں کر رہے تھا تاکہ اس کی وجہ سے بھونکہ کا گستہ اور نہ بڑھ جائے اگر وہ اسی طرح سے گستہ کرتی رہتی تو ایک دنوں سے بلک پریشر کی بیماری ہو جانے کا حضرہ پکتا تھا نہیں ٹھیک ہے میں ہی چاہ کر لیا تھا پر یہ آخری بار ہے اگلی بات ہے نا میں نہیں اس سے پہلے کی لکھی آگے کچھ بھونکہ تھا بھونکہ نے اپنی آنکھوں کو اسے ڈھگانے کے لیے بڑھا کر لیا تھا اس کی آنکھیں دیکھ کر لکھی کو منہی منہ کی آئی تھی اور اس سے پہلے کی وہ اس کے سامنے حد کا وہ ہاں سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد لکھی واپس آ گیا اور اس نے پانچ باتل لاکھ کا ڈیبل پر رکھتی سب ہی لڑکیاں ڈیبل کے پاس آ گئی اور پانی پینے لگی اس کے بعد بھونکہ اور بافی سب ہی لڑکیاں باپکٹ بول کے کوٹ پر پر پریکٹس کرنے کی لیچنی گئی تھی لکھی وہیں اس ٹائنٹ میں بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا تھا جب تب وہ پریکٹس کرنے والی تھی تب تب لکھی کو وہیں بیٹھنا تھا اگر بیٹھنا انہیں کسی چیز کی ضرورت لگتی تو لکھی انہیں وہ سبھی چیزیں لاکر دینے والا تھا جب لکھی بیٹھ کرنے کی پریکٹس دیکھ رہا تھا سبھی اسے اپنے پاس دیکھ آوان بھائی تم بھی وہاں جاتے ان کے ساتھیوں نہیں کھلتے لکھی نے گھوم کر دیکھا تو اس کے خوش اٹ گئے اس کے پاس ایک لگتیاں گھر گاٹ گئی اس کی بان بہت خوبصورت تھے اور اس کا چہرہ گول تھا اس کی آنس کے دھوئی رنگی تھی اس نے دیکھا کہ لڑکی کے بطل میں ایک اور لڑکا پر بیٹھ گیا تھا جس نے باسکتبال کھیلنے کے لئے پہنے جانے والے کپڑے پہن جکتے تھے اس نے پہلے لکھی کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کیوں دیکھتے پر بولا ہلو میرا نام وکرانس ہے میں باسکتبال ٹیم سے ہوں میری پاملی بزرز میں ہے اور ابھی ہم لوگوں نے ایک چھوڑی سی کمپنی کھولی ہے جس کا ایمول ٹرن آور دو سو کروڑو ٹرکا ہے اس نے آتی اپنے انٹرڈکشن میں اپنی کمپنی کا ٹرین آور بتا دیا تھا وہ اس لڑکی کو بھی اس طرح سے دیکھ رہا تھا جس طرح سے وہ باقی لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور جتنا زیادہ لڑکیوں کو دیکھتا تھا لڑکیاں بھی اسے اتنا ہی دیکھتی تھی اس لئے کوئی بھی لڑکی اسے آسانی سے بھاؤ دے دیا کرتی تھی لیکن ادھر معاملہ الگ تھا اس لڑکی نے اسے اور اس کے ہاتھ کو دیکھ تو لیا تھا لیکن اس نے مرانے کے لئے اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اس نے صرف مسکراتے ہوئے اس نے کہا میرا نام ادیتی ہے میں بھومیٹا کی دوست ہوں جب ادیتی نے بھکران سے اپنا ہاتھ نہیں ملایا تو بھکران تھوڑا سانچے جگ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کچھ لیا پھر اپنی شرم کو چھپانے کے لئے اس نے ادیتی کی اور اس ساہ سے مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا اوہ ادیتی ہاں صافی اچھا نام ہے وہ مکا تو بیسے ابھی تراثے سے ولای ہے اور اسے تو ابھی تھوٹا ٹائم بھی لگے گا اس لئے وہ ابھی تم سے بات نہیں کرتا ہی اگر تم چاہو تو میں تمہیں واک پر لے جا سبتا ہوں میں تمہیں لیک ڈاؤن پہ دکھا دوں گا اور ہم تھوڑی باتیں بھی کر رہیں لگا ہوں I just love talking to girls لاؤنگ میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیدے ہوئے جا یہ اپاڑی میں یہاں ٹھیک ہوں عدیتی نے ایک مجھائیتی مستان کے ساتھ اسے بیک اور کہا عدیتی کی اس مستان نے وکرانت کے لیے تارے دروازے معمول کے موں پر ہی بند کر دیئے تھے وہ شرمندہ تو بہت محسوس کر رہا تھا پرکر بھی عدیتی اتنی سندر تھی کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے یوں ہی جانے نہیں دینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ عدیتی اس کے ساتھ اہل نہیں جائے لیکن اسے پیادے کہ وہ عدیتی کو منع کر پا تھا اسی تین کے کتی ساتھی نے اسے بلا لیا اور بیچ نہیں اسے جانا پڑا جیسے ہی عدیتی ان دونوں کے بیچ سوٹ کر نکلا عدیتی لکی کی طرف بھومی اور اس سے پوچھا تمہارا نام کی ہے؟ لکی لکی نے بہتی فیٹا سا جواب دیا اصل میں جس طرح سے عدیتی اسے دیکھ رہی تھی لکی اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا اتنے پیار سے تو شاید کبھی جنسل نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں لکی کو اپنے لیے تھوڑی سی بھی چھنڈ نظر نہیں آ رہی تھی نہ ہی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ عدیتی کو اس کے پاس پیٹھنے میں کسی طرح کا پچھتا ہوا ہو رہا تھا عدیتی کی نظروں میں لکی کے لیے کوئی دیا یا بھاؤ بھی نہیں تھا لکی دیکھ پا رہا تھا کہ وہ جیسا تھا عدیتی اسے ویسے ہی ایکسپٹ کر رہی تھی جب لکی کو ان سا چیزوں کا بھان ہوا تو نہ چاہتے ہوئے کہ اس کے جہرے پر عدیتی کے لیے ایک مسکان آ دی اب اس سے پہلے کہ ان دونوں کی بیچ کوئی بات آگے ہو پاتی بھونکہ ان دونوں کی بیچ نہ آگئی عدیتی تو یہاں جو بیٹھے ہوئی ہے بھونکہ نے کہا اس سے پہلے کہ عدیتی اپنے ہوئے سے کچھ کہہ پاتی بھونکہ نے لکی کو وہاں سے اٹھنے کر اشارہ کیا اور پولا جاؤ سب کو باہی بلاو لکی کو اس کی بات کا براہ لگا لیکن کیونکہ عدیتی وہاں بیٹھی تھی اس لیے اس نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا ادھر جب لکی سب لکیوں کو پانی دلا رہا تھا تب ادھر سب لوگ کوئل کی کمرے میں پریشان سے کھوم رہے تھے کوئل نے دیکھا کہ سورج ادھر نہیں لگا تھا اور جند ہی رات ہونے والی تھی اسے لگ رہا تھا کہ کوئی درائیت آبا کبھی بھی اسے لینے کے لیے اس کی آدمی وہاں پھیک سکتا تھا باقی لوگوں کو بھی یہی در ستا رہا تھا مجھے نہیں جانا مجھے بتا لو مجھے نہیں جانا کوئل نے اچانک ہی جیس کے ہوئے کہا سب لوگوں نے اسے دیکھا اور دوڑ کر اس کے پاس آ کر برٹ گئے تو چنتہ مت کرو کوئل کوئی نہ کوئی راستہ نکال آئے گا روشن نے کہا حالانکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ کوئل کے پاس جانی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا سب لوگ فون کر کر کہ ہمت ہار گئے تھے ٹی پی کے پاس اب کوئی کونٹیکٹ نہیں بچا تھا کہ اچانک کوئل کی فون تو اس کی پتا جی کا فون آیا کوئل نے فون اٹھایا ادھر سے اس کی پتا جی نے نہ جانے کیا کہا جس پر کوئل بولی وات اتنا جہتی کہ اس کا موں کھلا کا کھلا رہے گیا تھا آخری ایسا کیا کہا تھا اس کی پتا جی نے کہ اس کا میکرس آل ہو گیا تھا یا پھر موہد کی آدمی اسے لینے کے لیے آ رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اطور ہوتا ہے اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کیلئے سن کریں گے انسہ ملے میں موسیقی